چھے یعنی ایٹ زیرو سکس دوستو ہمیشہ کی طرح آج کی ملاقات میں بھی آپ اردو کے انیک شبدوں کے ارث ان کا اچھارن اور ان سے جڑی ہوئی دوسری جانکاری پون باتیں آج سنیں گے جانیں گے سیکھیں گے سیکھیں گے کہنا زیادہ مناسب نہیں ہے بلکہ یہ کہوں کہ آپ اپنی سیکھی ہوئی چیزوں کو امپروف کریں گے ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کو انیک ایسی چیزیں بتاؤں گا جو آپ میں سے انیک لوگوں کو نہیں معلوم ہوں گی لیکن اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سبھی لوگوں سے کہ آپ لوگ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو میری آواز اور تصویر کیسی مل رہی ہے اس کے بعد میں اپنی بات شروع کروں والیکم السلام ریحان احمد ہائی ابھیشیک یدو نندن والیکم السلام سنیل سومہ جی ابھیشیک جو لوگ آئے ہیں وہ جلدی سے مجھے بتائیں کہ میری آواز اور تصویر آپ کو کیسی مل رہی ہے اور لائک کرتے چلیے یا ڈیز لائک کرتے چلیے اور سبسکرائب اگر نہیں کیا ہے چینل کو تو ضرور کر لیجئے ابھیشیک نے کہا کہ بہت اچھی اس کا مطلب ہے کہ آواز اور تصویر بلکل ٹھیک ہے شکریہ ابھیشیک آداب عرض ہے جتن نارنال جی شہناز تھیم والیکم السلام آپ پہلی بار مجھے لگتا ہے ہماری لائیو سٹیمنگ میں آئی ہیں تو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں اور ریحان احمد میں نے آپ کے سوال کا جواب آج ہی دیا ہے آپ نے جب پوچھا تھا تو میں نے شاید دے دیا تھا کمنٹ باکس میں آپ نے شاید چیک نہیں کیا تو جب آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں تو ذرا دیکھا کریں اچھا میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں دوستو کہ آپ لوگ جب بھی میرے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنی بات کہتے ہیں کوئی بات پوچھتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جب میں اس کا جواب دیتا ہوں جواب تو میں ضرور دیتا ہوں جب میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں تو آپ کے پاس ایک نوٹیفیکیشن جاتا ہے لیکن آپ میں سے انیک لوگ نوٹیفیکیشن نہیں دیکھتے اور اگلی بار پھر مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو ایسا نہ کیا کریں نوٹیفیکیشن دیکھ لیا کریں ایک دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ میں سے انیک لوگ جب اپنی بات کہتے ہیں اور میں اس بات کے جواب میں کچھ کہتا ہوں تو اس کے بعد وہ پھر اسی بات کے جواب میں پھر کچھ کہتے ہیں تو مجھے یہ اگلا میسج پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے دیکھئے ایسا ہے کہ آپ لوگ جب کمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد میں جواب تو دے دیتا ہوں لیکن سیکڑوں ہزاروں کمنٹس میں پھر واپس اسی کمنٹ پر جانا اگر میں نوٹیفیکیشن دیکھ لوں تو اب تو ٹھیک ہے میں جواب دے دیتا ہوں لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ بہت سارے نوٹیفیکیشن آتے ہیں تو آپ لوگوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے کسی سوال کا جواب میں نے ایسا دیا جس کے جواب میں آپ کو پھر کوئی سوال پوچھنا پڑ رہا ہے تو آپ وہ سوال کسی نئے ویڈیو کے کمنٹ باکس میں مطلب کسی اور ویڈیو کے کمنٹ باکس میں فریش کمنٹ کے روپ میں کیا کریں وہیں چیٹنگ شروع نہ کر دیا کریں کیونکہ پھر مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے دھونڈنے میں اور میں جواب نہیں دے پاتا ہوں آپ کے دوسرے کمنٹ کا تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار پتا نہیں جواب نہیں دے رہا بندہ تو ایسا ہے کہ میں نے آپ کو سیچویشن بتا دی ہے یاد رکھئے جب بھی میں آپ کی بات کا جواب دوں آپ کے کمنٹ کا جواب دوں اور میرے اس جواب کے بعد آپ کو پھر کچھ کہنا ہے تو اسی جواب کے نیچے مت لکھئے بلکہ کسی اور ویڈیو کے کمنٹ باکس میں نئے کمنٹ کے روپ میں اپنی بات کہیے تب میں ضرور اس کو پڑھوں گا اور چیک کر کے جواب دوں گا یہ بات آپ یقینا سمجھ گئے ہوں گے جو لوگ آئے ہیں زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی لائک کم لوگوں نے کیا ہوا ہے تو یہ دس لائک کر دیجئے بھائی اگر لائک نہیں کر رہے ہیں اور اگر چاہے تو اس لائیو سٹریمنگ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شیئر ضرور کر دیجئے تاکہ سب تک بات پہنچے مینو کلکرنی نے صحیح لکھا شکریہ مینو سنیل سومہ جی کہتے ہیں آج بہت لگ رہے ہو ساؤنڈ ہو کے یہ کیا لکھا آپ نے کئے آئی اینٹی میں سمجھانے سونیل جی گوڈ ایوڈنگ آرتی سہنی آواز اچھی ہے شکریہ بتانے کا ابھیشیک یدونندن نہیں سر ڈس لائک نہیں کر سکتے ہیں نہیں آپ تو نہیں کر سکتے ہیں مجھے پتا ہے آپ لوگ پسند کرتے ہیں پر گام کو آمن ویڈیوز کو لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لائک کرنا نہیں چاہتے تو وہ ڈس لائک کر دیں میں یہ کہہ رہا ہوں صدھارت دیو والیکم السلام فرمان میجک رائٹر کہتے ہیں سر وائس کلیر شکریہ فرمان ایم ڈی دانش رضا آداب سر لکھتے ہیں تو آداب آپ کو بھی ہماری طرف سے اور محبوب الرحمان پوچھتے ہیں بہرحال اردو کیا مطلب ہے بہرحال اردو کیا بات ہوئی میں بات نہیں سمجھا کیا آپ بہرحال شبد کا اردھ پوچھ رہے ہیں یا کیا پوچھ رہے ہیں بات کلیر کیجئے پوچھ راج سنگھ ہیلو سر لکھتے ہیں تو آپ کو بھی ہماری طرف سے ہیلو ویسے یہ پوچھپ نام ہونا چاہیے آپ نے پوچھپ لکھا ہوا ہے خیر آپ کی مرضی لیکن آپ کو بتا دوں کہ انگریزی میں آپ کے نام کی صحیح سپیلنگ پی او ایس ایچ پی ہوگی پوچھپ یعنی کہ پھول اور پھول کے انیک پریائے باشی آپ جانتے ہیں محبوب آپ نے مٹا کیوں دیا دوستو ڈیلیٹ نہ کیا کریں کمنٹ کو بعد میں نئے کمنٹ کے روپ میں پھر سے لکھ دیا کریں لیکن جو آپ نے کمنٹ کر دیا جو ٹائپ کر دیا اس کو اڑایا نہ کریں تو پشپ پشپ پرسون پھول 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 نہیں انیک اس کے پڑی آئے باچی ہیں گل کہتے ہیں اردو میں فارسی سے آیا ہوا شبد ہے ابھی شیخ کہتے ہیں کسی نے اپنے گروہ کو انگوٹھا کاٹ کے دے دیا ہم لائک نہ کریں تو قرض رہ جائے گا سر یہ آپ کا بڑپن ہے آپ کے اچھے سنسکار ہیں آپ کی محبت ہے شکریہ اس سب کا اور ریحان احمد کہتے ہیں بے حس کا مطلب آپ نے دودھ دودھ ہندی میں بتایا تھا دودھ اچھا شدھ ہندی کہہ رہے ہوں گے آپ نے جلدبادی میں دودھ ہو گیا ہاں میں نے بتایا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا اردو میں سمجھائی بے حس کا مطلب ہے جو جذبات سے آری ہو آری وہ کاٹنے والی آری نہیں جذبات سے آری جذبات سے آری ہو تو اسے کہتے ہیں بے حس ہے یہ بندہ مطلب اس میں جذبات نہیں ہے بلکل کوئی سینس نہیں ہے بھاونہ نہیں ہے کوئی چیتنا نہیں ہے پھر ہندی آ رہی ہے بھاونہ چیتنا اردو بتائیے جابر احمد خطری کہتے ہیں سمشی جی شکریہ جابر صاحب آنے کا لیکن سمشی نہ کہیں شم سی پہلے سا ہے بادمیشا ہے آپ نے لکھا آپ نے پہلے سا لکھا ہے بادمیشا لکھا ہے مطلب پہلے ایس لکھا ہے پھر ایس 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 لکھا ہے اس کو الٹا کر دیجئے پہلے ایس 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 شمسی بتانا میرا فرض ہے امن رشید good evening میتھین الکین بھا کیا سانٹریفک نام ہے بھائی زبردست ڈی رکھی ہے آپ نے بھائی کہتے ہیں we support you sir please bring learning urdu for beginners شکریہ میتھین الکین الکین صحیح بڑھا داؤں نا میں اردو beginners کے لئے لاؤں تو دیکھو beginners کے لئے بہت سارے ویڈیوز بنائے ہوئے ہیں میں نے جن میں میں alphabet بتاتا ہوں اور اردو کی ماطرہ یعنی زیر زبر پیش وغیرہ بتائے ہوئے ہیں اور کئی ایسے ویڈیوز بھی ہیں میرے جن میں میں نے وائٹ بورڈ پر لکھنا سکھایا ہوا ہے بہت سارے ویڈیوز ہیں دیکھیں آپ اس کے بعد بھی اگر آپ ضرورت محسوس کریں گے تو بتائیے گا میں بنا دوں گا اور ویڈیوز جابر احمد خطری حال پوچھتے ہیں تو میرا حال ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں ریحان احمد کہتے ہیں سدھ ہندی میں بتائے تھے نہیں سدھ نہیں شدھ ہوتا ہے وہ اب میں نے اردو میں بھی بتا دیا سدھارت دیو کہتے ہیں میرے سلطان کا ارث کیا سلطانوں کا سلطان ہوتا ہے کرپیہ اس وشائے پر تھوڑی جانکاری دیں میرے سلطان کا ارث سلطانوں کا سلطان تو نہیں ہوا سلطانوں کا سلطان کے لیے اردو میں سلطان السلاتین ٹرم چلتا ہے سلطان السلاتین اس کا ارث ہوگا سلطانوں کا سلطان لیکن میرے سلطان کا ارث تو وہ نہیں ہوگا جو آپ نے لکھا بہت دنوں بعد ملنا ہوا جابر احمد کہتے ہیں جی بہت دنوں بعد میں لائے وائے ہوں لیکن ویڈیوز کے مادہم سے روز آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ دیکھ نہیں رہے ہیں بڑی شکایت ہے آپ سے جابر صاحب خوش آمدید لکھا آپ نے آپ کا بھی سواگت ہے جابر صاحب نمسکار ترون ورما صاحب آپ ہمارے صدف سے ہیں آپ نے جوائن بٹن کا استعمال کر کے صدف سے لی ہوئی ہے ممبرشپ لی ہوئی ہے آپ کا ایک بار پھر سے شکریہ اور رخصار کا مطلب فرمان میجیکل رائٹر پوچھتے ہیں تو رخصار کا مطلب ہوتا ہے چیکس گال کپول کہتے ہیں ہندی میں پسپراج سنگھ نے کچھ ایریز کر دیا ساکا آئیڈیا سے گوڈیوننگ آئی ہے تو گوڈیوننگ اور مشغلہ مشغلہ کا ارث کئی دفعہ بتایا ہے میں نے روچیاں بھی ہوتا ہے اس کا ارث اور اس کا ارث کام وغیرہ بھی ہوتا ہے کام دھندے بھی ہوتا ہے سنٹینز بتائیے پہلے آپ تب میں اس کو اچھی طرح سمجھاؤں گا آرتی سہانی کہتی ہیں دلی سے ہوں کافی دن سے فالو کر رہی ہوں بہت کچھ سیکھا شکریہ آرتی صاحبہ دیکھتی رہی ہے ہمارے تینوں چینلز الفاظ آواز انداز نوبکواس باتیں خاص اور ماہندی ماہ اردو دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے لگ بھگ بارہ سو ویڈیوز ہو چکے ہیں دیکھئے یہ بڑی سنکھیا ہے تینوں چینلز کو ملا کر لگ بھگ بارہ سو ہو رہے ہیں ہونے والے ہیں بارہ سو کا آنکڑا پورا ہونے والا ہے شاید اگزیکٹ میں آپ کو اگلی باز شاید بتاؤں گا لیکن لگ بھگ پونے بارہ سو اور بارہ سو کے بیچ میں ہیں ویڈیوز تینوں چینلز کو ملا کر ترون ورما کہتے ہیں اچھا بیس لکھ رہے ہوں گے شکریہ مہربانی کرم نوازش انعیت ترون صاحب دلدوستو علیکم السلام سنیل سوما اچھا کینٹ کینٹ کا مطلب سندر ہوتا ہے سندر سمارٹ سونا اوہ ارے بھائی میں کہاں کسی قابل ہوں یہ سب آپ کی نظر کا قصور ہے جناب سنیل سوما صاحب یہ تو کچھ کرتا ہمیں لگ رہا ہے کہ آج ایسے کر لو نہیں پہلی وقت دیکھاؤ گا آپ نے یہ کرتا یہ والا میرا تو آپ کو شاید کچھ بدلہ وقت لگ رہا ہوں گا ایم آر دلجلا مسٹر دلجلا کہتے ہیں سلام ہندوستان گرودیو تو میرے دوست دلجلا صاحب آپ کو بھی سلام ہندوستان مجھے کوئی آپ پتے نہیں ہیں آپ ہندوستان کہیں ہندوستان کہیں کوئی پورم نہیں ہے سواگت ہے آپ کا دلجلا صاحب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پریس کر کے آل کا آپشن لے لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہا کریں ہمارے ویڈیو دوسروں کو بھی دکھائیے گا دلجلا صاحب جتن اچھا ایریز کر دیا والیکم السلام شاہنواز پردیشی صاحب سر کس بھاشا کا ہے دیکھو فارسی میں سر ہے اور سانسکرٹ میں شر ہے شرہ جس سے سر بنا تو دونوں ہی ٹھیک ہے عام طور پر شائری میں سر چلتا ہے ٹھیک ہے پسپ راج سنگھ یعنی پسپ راج سنگھ کہتے ہیں سر پسپ راج ہی ہے سارے ڈاکیومنٹس میں سٹارٹنگ سے ہی اس لیے پسپ راج لکھتے ہیں جی جی میں سمجھتا ہوں مجھے پتا ہے کہ اس طرح کی غلطیاں مجبورن کرنی پڑتی ہیں کیونکہ اتنے ڈاکیومنٹس میں چینج کروانا آسان نہیں ہوتا خیر مجھے لگا شاید آپ کو پتا نہیں ہوں گا اس لیے میں نے بتا دیا تو ہم سوری اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو موٹو ایکسپورس ارے سر کہاں چلے گئے تھے آپ کے بنا تو نہ چائے میں مزا تھا نہ چاومین میں پالاگن سر خوش رہی ہے بھائی موٹو ایکسپورس آپ لیکن یہ بڑی شکایت ہے آپ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کہاں چلا گیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے ویڈیوز نہیں دیکھ رہے تھے لیکن آپ تو ویڈیوز تو دیکھ رہے تھے آپ کے تو کومنٹس بھی آ رہے ہیں لگاتار کل بھی آیا تھا تو میں گیا کہ ہی نہیں تھا بھائی تھوڑا سا موڈ نہیں بن رہا تھا لائی سٹیمی کا شبھم گپتہ صاحب کہتے ہیں اردو کا کوئی گرامر نہیں ہے تو کس طرح سے اسے ایک لینگویج کہا جا سکتا ہے شبھم آپ کو تھوڑا سا غلط فہمی ہے کہتے ہیں اردو کا کوئی گرامر نہیں ہے بھلا کسی بھاشا کا کوئی گرامر نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے بس ہمارے ویڈیوز دیکھئے جان جائیں گے آنے کا شکریہ سبسکرائب کر لیجئے اگر نہ کیا ہو تو محمد اعجاز خان والیکم السلام ابیشیق یدنندن زکاة کیا ہوتا ہے پوچھتے ہیں ابیشیق زکاة ایک پرکار کا دان ہے اور یہ کس پرکار کا دان ہے اس پر میرا ایک چھوٹا سا ویڈیو موجود ہے دیکھ لیجئے ابھی اس ویڈیو کا لنک میں نے ایک بار پھر سے شیئر کیا تھا اپنے ہی چینل پر تو دیکھ لیجئے چھوٹا سا ویڈیو ہے زکاة خیرات اور جان جائیں گے اب اس تار سے اور جابر احمد مستحب کا عرض جاننا چاہتے ہیں تو جابر صاحب مستحب میں نماز کے سینس میں بتا رہا ہوں آپ کو نماز اور دوسری دینی چیزوں کے بارے ہوتا دوں اگر تو سنت واجب نفل فرض اور مستحب تو اس کا ہندی پریائے بچی مجھے ابھی یاد نہیں آرہا ہے مجھے ہندی پریائے بچی ہندی سینونیم یاد نہیں آرہا ہے تو میں اس کو بات میں بتاؤں گا میں اس پر ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا دوں گا ٹھیک ہے ہندی اس کا سینونی مجھے یاد نہیں آرہا ریحان احمد میں بنارس سے ہوں اردو اچھے سے سیکھنا چاہتا ہوں سیکھئے آپ تو بہت اچھی جگہ ہیں بنارس یار بنارس دیکھنے کی تمنہ ہے گھومنے کی تمنہ ہے امن رشید کسی اور ویڈیو کے کمنٹ باکس میں یاد دلائے گا دل دوزد ابھیشیک بھائی یوٹیوب پر سرچ کرو پتا چل جائے گا کیا چیز بتا رہے ہیں دل دوزد ابھیشیک کہتے ہیں سر آپ کہاں سے ہیں ہم یوپی سے ہیں ہندی ہماری ماں ہے اور اردو ہماری موسی ہے ہم دلی سے ہیں بھائی دلی میں ہے ابھیشیک جی اور ہندی اور دراصل ایک ہی ہے اور اس ویشہ میں میں بہت کچھ بول چکا ہوں ہمارے دوسرے ویڈیوز دیکھیں گا ریحان کہتے ہیں میرے پاس آپ کا وارس ایپ نمبر ہے تو میں آپ سے کیسے بات کر سکتا ہوں آپ سے کال پر بات کرنا چاہتا ہوں تو بھائی دیکھئے میں نے آپ سے اور سبھی سے کہہ رکھا ہے کہ آپ جب چاہیں مجھے کال کر لیجیے اگر آپ کے پاس وارس ایپ نمبر ہے تو لیکن اگر وہ کال ریسیو نہیں ہو پاتی کسی وجہ سے تو میں اکثر کال بیک کر لیتا ہوں لیکن پھر بھی اگر آپ کو کال بیک بھی نہیں آتی جواب دوں گا کیونکہ بہت ساری کال آتی ہیں تو وہ کئی بار کوئی کال مس بھی ہو جاتی ہے میرا نام کنال بھگت یہ لکھا کنال بھگت نے جی کنال میں تو پڑھ لیتا آپ کی آئیڈی میں بھی آپ کا نام بتانے کا شکریہ شبھم گپتہ کہتے ہیں بہت سے سوالات ہیں ذہن میں آپ سے کیسے بات ہو سکتی ہے یہیں ٹائپ کیجئے میرے کمنٹ باکس ہیں اتنے سارے ویڈیوز ہیں اس چینل پر تو آٹھ سو اچھے ویڈیوز ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ دیا کریے اپنے سوال میں انسٹا پر میسج کیا تھا لیکن کوئی جواب نہیں آیا میں ایک اردو شیئر بھی ہوں اچھا انسٹا پر آپ نے کیا تھا تو میں نے جواب تو دیا ہوا بلکل جواب نہیں دیا ایسا تو ہوتا نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ یہاں کمنٹ کیجئے وہاں ایک بار فیسے ٹائپ کیجئے ٹھیک ہے شکریہ موٹو ایکس فورس جی کرتہ مست ہے گروہ یہ لکھتے ہیں آپ سر you are my favorite teacher may Allah bless you یہ لکھا شہناز تھیم نے شکریہ شہناز اور ایک صاحب نے کچھ ارےز کر دیا صدھارت دیو شکریہ لکھتے ہیں شہناز تھیم جی اس کا مطلب میں بعد میں بتاؤں گا یاد دلائے گا کسی کمنٹ باکس میں نمسکار براؤن برین میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں فرمان میجیکل رائٹر سر ٹاریلو میں جا کر ہم بن گئے آفتہ میننگ ٹاریلو کیا ہوتا ہے میں سمجھا نہیں لکھاسا کا مطلب میم اوفیشیل پوچھتے ہیں تو میم اوفیشیل صاحب آپ اپنا نام بتائیے کہاں رہتے ہیں اچھا دوستو سب لوگ جنہوں نے اپنا ایڈی اس طرح سے اس کے علاوہ جو نئے ویورس ہیں وہ یہ بتائیں کہ کہاں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں اور عمر کیا ہے ضرور بتائیے گا رقاسہ کا ارث ہے ڈانسر ڈانس کرنے والی اور براؤن ریڈ کہتے ہیں جذبات is the plural of جذبہ but جذبہ used in the sense of courage while جذبات is used in the sense of emotions why is it so دیکھئے کچھ شبد ہے نا وششت ارثوں میں پریوبت ہونے لگتے ہیں لیکن اس سے ان کا واسطہ ارث نہیں بدلتا اور انیک ارث بھی ہوتے ہیں ایک شبد تو آپ کی باتیں بلکل صحیح ہیں ٹھیک ہے دونوں ہی ارثوں میں دونوں کا استعمال ہوتا ہے لیکن یہ اتفاق ہے کہ آپ نے ان کا دوسرا استعمال نہیں پڑھا یا سنا ہوگا یا کم پڑھا سنا ہوگا موٹو ایکس فوز گاڑی کو چھکڑا اور شکٹ بھی کہتے ہیں پہلے جب چھوٹے تھے تو جو پرانی کتابیں پڑھتے تھے اس میں یہ شبد لکھا آتا تھا چھکڑا لیکن شکٹ میں نے نہیں پڑھا دیکھنا پڑے گا مجھے دھیان سا آرہا لیکن اس کے بارے میں سٹڈی کرنی پڑے گی مکس مسالہ گمشدہ لوگوں کو یہ تو آپ نے صبح بھی لکھا تھا مکس مسالہ جی میں نے اس کا جواب دیا تھا پھر پڑھتا ہوں سمجھ میں نہیں آیا تھا گمشدہ لوگوں کے پوستر جو لگاتے ہیں اسے اردو میں ایک اچھا سا شبد بتائیے پوستر لگانے والوں کو کیا کہتے ہیں یہ پوچھ رہے کیسے ہیں کیسا ہے یہ جناب ہم نے لکھا ہے ٹھیک ہے اچھا ہے لیکن تھوڑا سا وزن چیک کریے گا اور براؤن بریڈ جی اس شبد کو مجھے یاد دلائی گا جتے میں ہندی سے اردو سیکھو پلیلسٹ پوری دیکھ چکا ہوں اب کون سی کتاب پڑھنا شروع کروں تاکہ اردو پڑھنے لکھنے میں ماہر ہو جاؤں کوئی سی نہیں اب ایک ہی پلیلسٹ دیکھی ہے اور بھی پلیلسٹ موجود ہیں موٹو ایکس فورس کم کس کام چور یا آلسی کو کہتے ہیں میں کم کس شبد نہیں سنا ہے یا سینٹیس بتائی ساکہ یہ میرا مشغلہ ہے اور میرا فیصلہ ہے سر جھکا کے بچ عذاب سے کہتے ہیں ہم آزاد ہیں لیکن یہ سب ہیں یار کیا لکھا میں سمجھا نہیں شادمہ خان وآلیکم السلام بہت بہت شکریہ سر کلاس کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم ہے شکریہ شادمہ کیتن تھاکر سلام ہندوستان آج سٹیم کب شروع ہوئی بھائی تھوڑی دیر پہلے 19 minute 19 second کے آس پاس کا سمجھ ہو رہا ہے شروع ہوئے آزمائش کرنے کے لیے کوئی سینٹینس بتا دیجئے براؤن برڈ سینٹینس بتا دوں آزمائش کرنا مطلب آزمانہ پریقشا لینا امتحان لینا بہت سارے سینٹینس کیا بتا ہوں کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو وابا پھیلی ہوئی ہے مہاماری پھیلی ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے بندوں کی آزمائش ہے ایک یہ بھی اس کا پریوک ہے شکریہ شہناز سنیل سوما سنیل بہت سونہ لگ رہے سونے لگ رہے تھانکیو جی تھانکیو کہ کتن تھاکور سر ساتھ سو چھاسی کا مطلب ہے بہت 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 چکا ہوں اس پر ساتھ سو چھاسی کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ رحمان الرحیم کے انکھوں کا یوگ ہے میں سہمت نہیں ہوں کتن تھاکور کہتے ہیں آج سٹریم کب شروع ہوئی بھائی بیس منٹ بیس سیکنڈ پہلے گفتگو ساز کرنا کا کیا رہا تھا گفتگو ساز کرنا سمجھ میں نہیں آئی سینٹنس بتاؤ سلمان فارسی نے کچھ ہٹا دیا موٹو ایکس فورس کالی میرچ کا دوسرا نام ماریچ نہیں میں اس بارے میں نہیں پڑھا دیکھ کر بتاؤں گا شبد کوش میں شبد کوش میں پتھانی کرتا اور شروع میں کیا انتر ہے بھائی کرتا ایک الگ چیز ہے شروع شروع کے نیچے اندر کرتا پہنا جاتا ہے پتھانی کرتا ایک اپنا الگ کرتا دھیل کرتا ہوتا ہے جس پر نیچے شلوار بھی ہوتی تو دونوں میں پتھانی کرتے کے اوپر شروع عام طور پر نہیں پہنی جاتی ہے لیکن پہن بھی لیتے ہیں لوگ ایسی کوئی بات نہیں کیتن بھائی کیتن یہ تو شائری کی شبدا والی ہے ایک ویڈیو میں دیکھ لیجئے فائل آت ان فائل ان وغال سب explain کی ہو ہیں سلمان فارس کہتے ہیں سر آپ UGC نیٹ اردو سبجیک کی تیاری بھی کراتے ہو کیا دیکھئے صاحب میں ایسے باقاعدہ کسی سبجیک یا کسی اس کی تیاری نہیں کراتا ہوں لیکن اگر آپ مجھے سلیبس بتائیں گے تو میں ان پر ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا سلیبس مجھے آپ کی ساری ویڈیو دیکھتے ہیں نہیں دیکھو میری ویڈیو ہی بکس کا کام کرتی ہیں آپ میری ویڈیو دھیان سے دیکھتے رہیے اور ان کے انسار پریکٹس کرتے رہیے اور دھیان سے مجھے سنا کریے آپ اچھی طرح سیکھ جائیں گے کیتن تھاکو سر منٹو صاحب کی سٹوری کرائے کہ ٹائم نہیں مل پارا کیتن کیا کروں بہت مصروف یاد ہیں موٹو ایکس پور جو ویڈیو لکھ اپنی جیوی کا چلاتا ہو اس کے لیے مسیح جیوی شبد بتایا گیا اس پر کچھ پرکاش ڈالیں مسیح جیوی کا مطلب ہے جو مسیح پر جیوی تو ہو مسیح کا مطلب ہے انک جس کو سیاہی کہتے ہیں انجان لوگ شائی کہتے شائی شائی مت کہنا کئی دفعہ بتایا شائی کچھ نہیں ہوتا وہ ہے سیاہی ہندی میں اس کو کہتے ہیں مسیح اور انگریز میں انک سنید سوما کہتے ہیں ہور سا جی گھر پریوار سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے آپ سب لوگ ٹھیک سا ہیں آج کل مہماری چل رہی ہے تو آپ کے گھر پریوار میں سب ٹھیک ہے سنید سوما کے بعد کیتن ٹھاگور سر کیا آپ جانتے ہیں کہ آج مجروح صاحب کا ڈیتھ انیورسلی ہے مجھے نہیں مجھے معلوم نہیں کہ آج ان کی ڈیتھ انیورسلی ہے آپ کہہ رہے ہیں تو ہوگی ریحان احمد کہتے ہیں جی اوکے شکریہ بھارت کے موٹو ایکس پوز کہتے ہیں بھارت کے ایک پرسید شاعر کا نام شہریار تھا انہیں آپ کچھ سمجھائیں انہیں میں سمجھاؤ بات سمجھ میں نہیں پہلی بات تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے جو ان کو کوئی سمجھ دوسری بات یہ کہ میں ایک بڑی عمر کے شخص کو ایک قابل انسان کو ایک بڑے شاعر کو ایک عالم کو میں کیا سمجھ تھا اول تو دنیا میں ہی نہیں ہے کیا سمجھ نہیں آپ کی بات سر سٹریم اتنے دن سے کیوں نہیں ہو رہی تھی شبham گپتہ وات سیپ نمبر کیا ہے پوچھ رہے ہیں لیکن وات سیپ نمبر حاصل کرنے کے لیے آپ ڈسکرپشن باکس میں جائیے وہاں ایک ویڈیو کا لنک ملے گا اس ویڈیو کو دیکھ اور نمبر حاصل کر دیجئے موٹو ایک سپوس کہتے ہیں جھرنا ندی کی چھوٹی شاکھا کو سوتا بھی کہتے کل ہی پڑھا بٹ آپ کلیئر کر دیجئے کیا بتاؤں یار جھرنا ندی کی چھوٹی شاکھا کو سوتا بھی کہتے جھرنا اور ندی کی چھوٹی شاکھا کو سوتا سوتا ندی کی شاکھا کو نہ کہہ کر آپ اس چلو کہہ دو ٹھیک رہے گا کہتے ہیں نا پانی کا وہاں سے فلا جگہ پر پانی کا سوتا پھوٹ پڑا تو بہتر ہے لیکن آپ دھاراو کو کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے اور یہ بتانی یار ایشان نیگی لکھا یا میگی لکھا یہ آپ کی جو موڈرن سٹائل کا فونٹ ہے میں میں سمجھا نہیں یار یہ کیسے لکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں یہ بھی بتاؤ love from hariyana sir your useful stuff helps me a lot for song writing thank you یشان دیکھتے رہیے ترتیب کا ارث پوچھتے ہیں سجاد حسین سجاد جی ترتیب کا ارث ہے کرم order کرم کہتے نیگی اس کو ترتیب میں چلے جو گھر کو آگ لگائی ہمارے ساتھ چلے مجدو صاحب کا شیر ہے اس میں مشال جان اور جنون صفت پی دیکھنا پڑے گا مجھے میں ابھی اس کو پڑھا نہیں ہے سمجھا نہیں ہے تو سمجھ کر بتاؤں گا اچھا جب کسی نے erase کر دیا تو ان کا نام کیا گاری کو لاری گاری کو لاری بھی کہتے ہیں شاید لاری لاری ہے انگریز کا word لاری وہ بھی ایک شبد شہناز تھی می نام شہناز رجسطان چورو بتانے کا اپنے بارے میں دیکھتی رہی ہے دوسروں کو دکھائی آورے ویڈیوز موٹو ایکس پورس تار کول کا دوسرا سر میں ممبئی میں 2010 سے رہ رہا ہوں اسماعیل یوسف کالیج سے سٹڈی کیا ہوں اردو اور ہندی میں پوئٹری لکھنا چاہتا ہوں بڑی اچھی بات ہے صاحب ضرور چاہیے آپ پوئٹری لکھنا لیکن برا نہ مانے تو آپ کو ایک بات کہوں آپ لکھنے کے انداز سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اتر بھارت کے ایک بڑے راج کے نواسی ہیں مول تہا تو آپ پہلے تو اپنے یہ سنٹینس ٹھیک کریے جیسے آپ نے لکھا کہ میں فلاں کالیج سے سٹڈی کیا ہوں یہ سنٹینس برا مت من نہ دیکھو ابھی شیخ بتانا میرا فرض کیونکہ لینگویج کا چینل ہے اردو کی کلاس ہے تو یہ سنٹینس گرامیٹیکل ٹھیک نہیں ہے کہ میں اس کالیج سے سٹڈی کیا ہوں ایسے نہیں آپ یہ کہیے میں اس کالیج سے سٹڈی کی ہے یہ تو کہہ سکتے ہیں میں اس کالیج سے سٹڈی کیا ہوں کہنا ٹھیک نہیں ہے ایسے رہ رہے ہیں اچھی بات ممبئی میں کافی چانسز ہیں آگے بڑھنے کے ایسا لوگ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تو آپ خوب لکھئے ہمارے ویڈیوز دیکھئے کچھ پوچھنا ہو تو پوچھا کر کر اچھا حرم زنانہ پوچھ رہے ہیں حرم زنانہ یعنی عورتوں کے رہنے کا جو دوسرے لوگوں کے لئے ورجت ہو بات چاہوں کہ حرم ہوتے تھے جہا رانیا وغیرہ رہتی تھیں اور وہاں دوسرا کوئی جان نہیں سکتا تھا حرم نشد ستھل انیک اردھ ہیں حرم سر رخصار کا مطلب پریتی ابھی بتایا تھا آپ شاید دیل سے آئیں رخصار کا خاص قسم کی ناویں ہوتی ہیں انہیں شکارہ کہتے ہیں کتن اس کا ہندی پریائے بچی بات میں پوچھنا یار عشان جن کی منزل ایک ہو انہیں کیا کہتے ہیں ہم منزل کہلیجئے ہم منزل ذہان احمد میرے اردو میں مذکر اور معنیس میں مسئلہ ہو جاتا ہے میل اور فی میل ورڈس کی خود بھی اسی کے اکارڈنگ بولنے کی کوشش کیا کرو یہ بیسٹ طریقہ ہے آپ کا مذکر معنیس سب ٹھیک ہو جائے گا مل فی میل سٹریلنگ پولنگ سب ٹھیک ہو جائیں کہ ایشان وہ رنز نہیں پوچھ رہے ہیں کچھ اور پوچھ رہے ہیں وہ آپ سمجھے نہیں پولنگ اور سٹریلنگ ہم نیو سبسکرائبر ارے کہاں تھے آپ اتنے دنوں پہلے مل جاتے تو ہم ایکسپرٹ ہو جاتے اردو میں تو کوئی پرویلم نہیں شہناز اب ہو جائیے اب کس نے رکا یہ جو آٹھ سو چھے ویڈیوز اس چینلل پر اور باقی دوسرے ویڈیوز پر کل ملا کے لگ بھگ بارہ سو ویڈیوز ہو چکے ہیں تو یہ سب آپی لوگوں کے لئے ہیں خوب دیکھئے خوب سنیے خوب سکھئے خوب پوچھئے اور دوسروں کو بھی دکھائیے فرمان فرماتے ہیں فرمان فرماتے ہیں کیا بات ہے فرمان مجیکل رائٹر فرماتے ہیں کہ سر باغ بان کا مطلب باغ بان نہیں ہوتا ہے باغ بان ہوتا ہے باغ بان یعنی مالی گارڈنر باغ کا رکھوالا پھولوں کی دیکھ بھال کرنے والا باغ کی دیکھ بھال کرنے والا موٹو ایکسپورٹس سگندھ دینا مہکنا ہے تو ایک لفظ بتایا گیا گمکنا تو یہ کیا گمک روٹ ورڈ سے بنا ہے بھائی میں دیکھنا پڑے گا مجھے دیکھنا گائرو ابھی پوسٹ کیا تھا کچھ دن پہلے میں نے بہت چھوٹا سا ہے آپ کا بہت ہی کم ٹائم لگے گا اس ہی چینل پر موجود ہے گائرو جی دیکھ لیجئے آپ کا نام رہتے ہیں کیا کرتے ہیں عمر کیا ہے گائرو جی اور آپ مل ہیں یا فیمیل ہیں یہ بھی مجھے نہیں معلوم بتائیے دوستو اپنے بارے میں سب کچھ ایشان ہمراہ جن کی ایک راہ ہوتی ہے ویسے جن کی منزل ایک ہو ان کو کیا بولیں گے بتایا میں نے وہ ہمراہ ہی ہوتے ہیں جن کی ایک راہ ہوتی ہے اور وہ بتائی دیا دوسرا میں نے رام پاٹھک صاحب فرماتے ہیں سرخ فیش اور سوس کا کیا مطلب سرخ مطلب لال ہے اور دوسرے میں نہیں سمجھا دوسرے شبد آپ نے غلط لکھے آگے لکھتے ہیں سٹوڈنٹس آف دا ایئر کا ایک سونگ میں تھے شبد اچھا وہ گانا پھر سے سنیئے اور پھر سے ٹھیک سے بتائیے گا مجھے تب میں بتاؤں گا کیونکہ آپ نے باقی کے دو شبد ٹھیک نہیں لکھے پریتم چودری فرماتے ہیں مہاشاہ محترم سنٹرل ایشیا کو اردو میں کیا بولیں گے ایشیا کو تو ایشیا بولیں گے ٹھیک ہے اور سنٹرل کو وستی وستی ایشیا ٹھیک ہے چاند شکلہ کہتے ہیں آداب فرم جنمارک اوہو بڑی دور سے آپ شامل ہوئے ہیں شکریہ جناب چاند شکلہ صاحب شامل ہونے کے لئے ہماری لائف سٹیمنگ میں جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر کے اوپشن لے لیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے سب ویڈیوز کی نوٹیفکیشن فورا مل جائے کریں چاند صاحب فرمائے کوئی سوال ہے سنیل سوما کہتے ہیں سر جی کڑ ہی بکو میں سمجھا نہیں یہ کیا لکھا پنجابی مجھے نہیں آتی ہے بھائی میرے آپ ہندی میں لکھی ہے مطلب دیوناغری میں نہ لکھ سکیں تو بھی رومن میں ہندی آدل کا مطلب انصاف کرنے والا نیائے پریے نیائے کرنے والا ایک فلم بھی نوشیر وان آدل نوشیر وان آدل تصور کا ارث پوچھتے ہیں وائی بھو ورسیٹائل لائف تو تصور نہیں تصور کر لیجئے تصور اس کا مطلب ہے کلپ نا تخیل تصور کلپ نا امیجنیشن محمد اجاز خان اس کو کسی اور کمنٹ باکس میں لکھئے گا یاد دلائی گا ڈینگ بجانا کو گال بجانا پایا میں نے یہ گال کیسے فٹ کیا گیا نہیں ڈینگ بجانا ہی نہیں سنا میں نے کبھی تو ڈینگ ہاک نہ تو اور ڈینگ مار تان اوہا پو ٹھیک ہے اینگ ارت بتا چکا ہوں بستار سے زیادہ جان کاری کے لیے میرے پچھلے ویڈیوز دیکھے گا ابو ذر آوان کہتے اصلا اردو سے ہندی سیکھنے کے لیے آپ کے چینل پر دو ویڈیوز ہیں وہ دیکھی ہیں مزید اور کون سی ویڈیوز دیکھوں ہندی سیکھنے کے لیے دیکھو وہ سیریز میں نے شروع کی تھی لیکن اس کو اچھا ریسپانس زیادہ ملا نہیں تو میں نے اس کو آگے نہیں بڑھایا باقی اس کے بعد میرے سارے ویڈیوز آپ کو دونوں چیز ہی سکھاتے ہیں دیکھو میں زیادہ تر ویڈیوز میں اردو ہندی دونوں ہی لپیوں میں شبد لکھتا ہوں تیب ناغری میں بھی اور پرشن لپی میں بھی مطلب اردو ہندی دونوں بھاشاؤں میں لکھتا ہوں تو آپ دونوں کو ہی سیکھ سکتے ہیں ہر ویڈیو سے کوئی سمسیہ ہونی نہیں چاہیے ابو ذراوان جی آگے لکھتے ہیں مقدر کا مقدر تقدیر نون پر نکتہ نہ تھا شمس تبریز کہتے ہیں نون پر نکتہ نہ تھا اور نہ تھا شمس و قمر دو برس پہلے خدا کے کون تھا دیدی خبر کیا خبر دوں یار میں ان کتابوں میں بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا زین جاؤں صاحب کا شیر ہے کیا آپ پہلے خود دیکھوں گا تب اس کے بارے میں بات کروں گا دریچہ 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 خیال ویچاروں کی کھڑکی کہلو ویچاروں کی کھڑکی ویچاروں کی کھڑکی ویچار وینڈو دیکھ ویچار وینڈو اپنے باتا ہوں گا کہاں پڑھا کیا پڑھا بتائیے گا براؤن ڈیڈ کہتے ہیں سر آپ کی باتیں سن کر پوزیٹیو وائپس ملتی ہیں سنتے رہیے اور پوزیٹیو رہیے ویچاروں سے پوزیٹیو گھروں میں رہیے گھروں میں رہیے کہیں مت آئیے جائیے بینہ ضرورت کے اور جانا پڑے تو پوری دھیان ٹھیک ہے باقی آپ سمجھ گئے سب لوگ اپنا خیال رکھیں فرمان میجیکل رائٹر فرماتے برام اردو یا برم اردو میننگ برم تو کچھ نہیں ہوتا کیا آپ برحم پوچھ رہے ہیں سنتنس بتاؤ یار کیتن سر کیا آپ نندنی سب اکسپلیل کر چکا ہوں اور اس کو تم نے اردو میں لکھ بات کیا نندنی تمہارے پریجن کا نام نندنی کو تم کئی بار لکھ چکے ہو اور بتا بھی چکا ہوں پیشلی ویڈیو دیکھ براؤن بریڈ کہتے ہیں ہلا کر ہونٹ جب بھی ہولے گفتگو کو ساز کرتی ہو اچھا لگتا ہے میں گفتگو ساز کرنا کا معنی اچھا لگتا ہے گفتگو کو ساز کرتی ہو یار شاعر نے کیا سوچ کر کہا ہے سمجھ نہ بڑے گا پوری لائن دیکھ نا بڑے گا بات چیت کو سنگیت میں بنا دینا کیس سینس میں ہو سکتا ہے سریلا بنا دینا مدھر بنا دینا یہ سینس ہو سکتے ہیں اور ایک صاحب نے کچھ اریز کر دیا تو ان کا نام کیا پڑھ ہوں فرمان میجیکل رائٹر کسی اور ویڈیو کے کمنٹ ووکس میں لکھ کر یاد دلائے گا اور ابو ذر آوان سٹائل کہہ سکتے ہیں وضا کا ارث سٹائل بھی ہو سکتا ہے اور سینٹینس بتائیے تب بتاؤں گا اور فیصل شیخ اس کے بارے میں ایک بار بتا چکا ہوں لیکن آپ اس کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے ہیں ہندی کے سینونیم جاننا چاہتے ہیں تو اس شبد کو میرے کسی اور ویڈیو کو کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے گا میں وہاں سے اٹھا کر explain کر دوں گا موٹو ایک سینہ راشی اور سمو ان کے کمن سمبودھن ہے تو ایک شبد اتر میں دینا تھا تو اتر میں تھاک word تھا کیا کچھ اور بھی مطلب ہے اس کا بھائی مجھے تھاک میں نے نہیں پڑھا میں بھلا تو کیا سمجھتے موٹو جی میں بہت مجھے دیکھنا پڑے گا کتن تھاک بٹھا کے دل میں گرائیا گیا نظر سے مجھے دکھایا طرف تماشا بلا کے گھر سے مجھے آنند مہن زشی گلزار دہلوی صاحب کی شیر دیکھنا پڑے گا مجھے یاد دلائے گا ویبھا 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 ویسٹائل لائف گانے گانے کے لئے اردو سیکھیں اور اس کا مہتو کیا ہے سر پلیز بتائیے گانے گانے کے لئے اردو سیکھیں دیکھو بھئی اگر آپ گانا گانا چاہتے ہیں تو آپ کا اچارن تو شد ہونا ہی چاہیے سب سے پہلے یہ بات پر دھیان دیجئے یہی اس کا مہتو ہے والیکم السلام سبا اختر اور ڈیر امانہ یہ آئی ڈی ہے یہ کہتی ہیں یا کہتے ہیں پتہ نہیں سر اردو کے قوتہ کے لئے شبد اردو کی قوتہ کے لئے پوچھ رہی ہیں یا پوچھ رہے ہیں نظم کہتے ہیں نظم سینٹینس بتائیے گا ابو ذر بتا پاؤں گا سبا میں بالکل ٹھیک ہوں اور براؤن بریڈ تجارت ہوتا ہے تجارت نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے بزنس ویاپار ٹھیک ہے کلوندہ جی بہت دنوں کے بعد آن لائن آئے ہو لکھتے ہیں جی کلوندہ صاحب میں میرے آفری آفری پر آپ ایک کام کریے میرے میرے جو پلیلسٹ ہیں ان میں جائیے میری پلیلسٹ میں سے ایک پلیلسٹ ہے M.H.M.U. Bollywood M.H.M.U. Bollywood اس کو دیکھئے وہاں یہ مل جائیں گے ویڈیو ایکسپلین کر چکا اس کو تین سال پہلے ابیش یدونندن سر موزن اور موزن اگر آپ موزن کہہ رہے ہیں تو موزن کا مطلب ہے ازان دینے والا ازان کیا ہوتی ہے اس پر چھوٹا سا ویڈیو موجود ہے آپ دیکھ لیجیے کہ ایسی چینل پر ازان کا مطلب ہے ویسے شورٹ پر بتا دوں مسجدوں سے آواز آتی چوبیس گھنٹے میں پانچ بار نماز کا بلاوہ اسے ازان کہتے ہیں طرح ہوتا ہے طرح کیا عورتوں کی موافق ایسے بولتے نا عورتوں کی طرح یا کیا لڑکوں کی موافق وہ موافق بولتے ہیں طرح کی سینس میں لیکن موافق جو شبد ہے وہ موافق ہے موافق موافق وہ الگ ارث رکھتا ہے اس کا ارث ہندی کا مجھے اگزیکلی ورڈ یاد نہیں آرہا لیکن اس سینس میں باقی ہندی کا یاد نہیں آرہا بعد میں بتا دوں گا کسی سبھا سنسد آدھی کی بیٹھک میں نیون تم آوشک سدستیوں کی سنکھ کو کورم کہتے ہیں تو یہ انگریزی کے فورم شبد سے یا یہ انگریزی کا ہی تو ہے میرے خیال سے فورم سے کوئی سنبند ہے یا سنی رہے ہیں یا رہی ہیں سر افسانہ اور فسانہ میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے افسانہ صحیح شبد ہے شاعری میں کئی بار اس کو فسانہ لکھ دیا جاتا ہے انجلی کا ارث ہزاروں دفعہ بتا چکا ہوں پراتیق شرمہ ہاتھوں کی ایک وششت مدرہ یہ جو جو رم جائے ایشور بھکتی میں موٹو ایکس پول جی کیتن کہتے ہیں ظلمت کو سر 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 کو سبا بندے کو خدا آپ نے جو کچھ بھی لکھا ہے اس کا پورا مطلب اگر آپ جاننا چاہتے ہو تو مجھے دیکھنا پڑے گا آرام سے بتا آم وقت دیکھنا پڑے گا اس کو پورا نہیں بتا سکتا مین آکشی کا مطلب پوچھتے ہیں فرمان میجیکل رائٹر بہت اچھا شبد ہے مین آکشی دو شبدوں سے بنا سانسکرٹ کے ایک ہے مین اور دوسرا ہے اکشے 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 ماترہ جس چھوٹی اکشے مین اور مین کا مطلب ہے مچھلی اور اکشے کا مطلب آنکھ تو مچھلی کی آنکھوں جیسی آنکھوں والی مین آکشی وہ لڑکی جس کی آنکھیں مچھلی کی آنکھوں کی طرح ہوں مطلب بڑی آنکھوں والی ٹھیک ہے مین آکشی ارباز شیخ تسلیم کر لیا ہے جو خود کو چراغ حق دنیا قدم قدم پہ سبا ہے روئیے خوش ہیں تو پھر بس سمجھا نہیں آئے موٹو ایکس پوز جی یہ شبد میں نے نہیں دیکھا ہے دیکھ کر ہوں گا محض الہی محتاب آگوش کا کیارت نہیں محض کا مطلب ہوتا ہے ماتر کیول صرف اور اس کے بعد آپ نے جو لکھا ہے الہی الہی نہیں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الہی خدا کے لئے استعمال ہوتا ہے خدا ایشور گوڑ وغیرہ اور محتاب چاند کو کہتے ہیں چاند محتاب یا محتاب آگوش ایسے نہیں لکھتے ہیں گا کے نیچے بندو لگائیے اور شب ورہ بنائیے سمپل ورہ آگوش آگوش یا سنگ رہے ہیں کنہوں نے بولا تھا شملا بگ میجک یہ لکھا ڈیر آمانا نے اور سر پانڈے رام میننگ فرمان میجکل ریٹ پانڈے رام کا مطلب کیا پوری بات بتا کرو پانڈے سرنیم ہوتا رام نام بھی سرنیم بھی ہوتا تو اس کا کیا مطلب بتاؤ براون سنٹیس بتاؤ تب مجھے یاد آئے گا ابھی مجھے فورا یاد نہیں آرہا ابو ذروان رات کو شہر کے کسی سستے سے ہوتل میں جانے کی ٹھہرائی تھی اس میں ٹھہرائی تھی کا مطلب کیا ہے ٹھہرائی تھی کا مطلب ہے بات تہہ ہوئی تھی تھی مطلب یہ تہہ ہوا اختلاف ہوتا ہے آپ کو بتاؤ ہوتا آدھا کھا کے نیچے نقطہ لگے گا یعنی ڈاٹ اور کھا کے نیچے بھی نقطہ لگے گا اختلاف کا مطلب ہوتا ہے مت بھید سنیل سوما سر جی اجتے تسی تن تن کرتے اجتے پوری پوری گلبات لگ رہی ہے سر جی آج تو آپ نے صدا من پرسند کر بھئی میں سمجھ نہیں بارہ میں آرام سے دکھا کر آج تو آپ کا ہی دن ہے کیا کمار لگ رہے ہو شکریہ سنیل صاحب شکریہ شکریہ شہناز تھیم سر میں نے تو اس چینل کے بارے میں ساری کزنز کو بتا دیا شکریہ جانکاری میں دیتا ہوں آپ کو آسانی سے کہیں اور نہیں ملے گی اور آج بھی میں کچھ چینل دیکھ رہا تھا جن میں اردو سکھانے کا دعویہ ہو رہا ہے اور ہندی کے شبدوں کو بھی سکھا رہے تھے لائیو سٹریمنگ میں نام نہیں لوں گا کسی نام نہیں لینا چاہیے مشہور چینل ہو گیا ہے ہندی کے پریائے باشی بتا رہے تھے صاحب تو حالت یہ تھی کہ سکرین پر بھی غلط سپیلنگ یعنی غلط ورطنی لکھی ہوئی تھی اور اچارن تو خیر ان کا غلط تھا ہی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شد اچارن اس چینل کے علاوہ چینل کو شیئر کیجئے سبسکرائب کر لیجئے نہیں کیا ہو تو ویڈیو کو شیئر کیجئے کیتن سر کیا اب آپ نے مجاز صاحب کی آواز میں نہیں سن پایا میں کلام بھیجا تھا آپ نے سن نہیں سن کیا بتاؤ زندگی میں بہت جھمیلے ہیں نکال وں گا ٹائم تبلغ ایک نام کون رہتے کیا عمر کیا تبلغ اگر آپ کا تبلیغ ہے تو غلط سپیلنگ ہے ل ڈبل ای ج ہ ہ تبلیغ اور مجھے یقین ہے کہ آپ تبلیغ کو تبلیغ بولتے ہوں گے کیا یہ صحیح ہے برا مت مان نہ دیکھو میں جانتا نہیں ہوں لیکن سمجھ رہا ہوں جس نے لکھی اسپیلنگ کی غلط لکھی ہو بولے گا برا مت مان برا مان نہیں کسی کی انسلٹ ہم نہیں کرتے پس آپ بتاتے ہیں غلط دیکھیں گے گے فارے کا مطلب تبلیغ جی مجھے پتا نہیں یہ شبد ہی غلط ہے شبد اور ٹھیک سینٹنس لکھی گا خلیل کرناٹکی صاحب آئے ہیں اللہ آپ خوش رکھے آج پھر آپ درس میں شریک رہ کر بڑی خوش ہوئی خلیق کرناٹکی صاحب یہ آپ کا پیار ہے جو آپ درس کر رہے ہیں ورنہ لوگوں نے درس کا مطلب یہ کی فکس کر رکھا ہے لیکن آپ اتنے کھلے دل کے ہیں شکریہ آتے رہیے دوسروں کو دکھائیے چینل ہمارے ویڈیوز شیئر کیجئے اور سبسکرائب نہ کیا تو کر لیجئے اور دوسروں سے بھی کہیے کہ سبسکرائب کریں ارباز شیخ فرماتے ہیں میرے نام ارباز شیخ ہنفی ہے میں ممبئی سے ہوں میری عمر تیس سال ہے تسلیم کر لیا ہے جو خود کو چراغ حق دنیا قدم قدم پہ سبائی ہے سبائی ہے روئیے مجھے یہ شیر دیکھنا پڑے گا ارباز تب بتا پاؤں گا نمن شرما صاحب آئے ہیں انا کا مطلب پوچھتے ہیں نمن جی انا کا مطلب ہے ایگو ایگو ہوتی نا ایگو ہرڈ ہو گئی انا انا گلف شا یا گلف شا لکھا ہے محمد اجاز خان محمد اجاز خان غلط لکھا ہے آپ نے گلف شا ہوتا ہے گلف شا گلف شا شا گلف شا گلف شا یعنی پھول گرانے والی جس سے پھول جھڑ رہے ہوں مطلب سندرتہ کے سینس میں ہے جس جس کے مو سے پھول جھڑتے ہوں اس سینس میں تاریف آئی زیب شا زولی کیا ہوتا زولی منا نیس شا 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 سن سکر سن سن زیب 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 ابو مجھے ہندی میں سمجھیں گے نہیں آپ کہاں سے ہیں یاد دلائیے ابو زر ہندی شاید نہیں سمجھیں گے کیونکہ اردو میں لکھ رہے ہیں تو مجھے لگا آپ انڈیا میں لکھتے ہیں لوگ اردو میں ایسی بات بتائیے کہاں سے ہیں اور اس کے بارے میں مجھے بات میں بتا پاؤں گا اب مجھے یاد نہیں اس کے بارے میں اس کے ہندی سنونیم انہ ہزارے کا مطلب پوچھ رہے ہیں محمد اجاز خان انہ ہزارے نام ہے مراثی بھائی مراثی بھائشہ میں کیا عرض ہوتا ہے وہ مجھے دیکھنا پڑے گا محمد اجاز خان کسی بات پوچھ رہے ہیں آپ گھسیٹا اور گھسی کیا یاد ہندی اردو اور انگلیش ناند کشو بلکل سیکھئے ہندی اردو تو ہمارے چینل پر انگلیش کے لئے آپ دیکھ لیجئے کتن تھاگر حشر بپا گمبد بیدر دیدہ ورو دار و جم پرورد شب یاد دلانا کسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں امن رشید برہم اپسیٹ ہونا برہم ہونا پریشان ہونا جھلا جانا ناراض ہو جانا انے کرت امن رشید جی اشان ماہی سٹائلیش کی بورڈ ڈاؤنلوڈ کیجئے آپ اچھ سٹائلیش کی بورڈ ڈاؤنلوڈ کروں ٹھیک ہے وائبھا وائبھا ورسٹائل لائف کہاں سے ہو سر آپ ڈلی میں ہو ڈلی آپ پر سلامتی ہو لکھا سدھارت دوے نی دیو جی کیتن صاحب فرماتے ہیں کہ سر نندنی ایک فنشیور ناتھ بھئی فنشیور نی فنشیور ناتھ رینو ان کا نام ٹھیک سے رکھی بلکہ فنشیور فنشیور ناتھ رینو صاحب کا لیک ہے اچھا انہوں نے اس ٹائٹل سے کوئی آرٹیکل بھی لکھا تھا ٹھیک دیکھ لوں گا والیکم السلام جناب حامد صاحب حامد صاحب بڑی شکایت ہے آپ نے کئی دفعہ بتایا ہے آپ مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ مجھ سے وہ باتیں پوچھتے ہیں جو آپ جانتے ہیں ایسا نہ کیا کریں تو آپ جس انداز میں مجھے ڈاٹتے ہیں ہڑکاتے ہیں تو میں تو ڈر جاتا ہوں تامیس صاحب تھوڑا سا چھتر چھائیا کا رکھی ہمیں اچھا کہاں سے ہیں یہ ایک بھول گیا ہوں میں کیتن ٹھا گر سر پٹھانی کرتا اور شہروانی میں کیا باتا آیا تو تھا کیتن اب آپ کا نام رحم الدین ہونا چاہیے تھا رحم الدین دو شبدوں سے بنائے رحم کا مطلب دیا ٹھیک ہے دین مذہب دھرم اسلام ٹھیک ہے حافظ کا عرد پوچھتے ہیں پرتیق شرما تو حافظ کا عرد ہے حفاظت کرنے والا رکشہ کرنے والا رکشک ٹھیک ہے گارڈ وغیرہ بہت کیا سمبودھن کرنا کو اردو میں خطاب کرنا کہتے ہیں آج کہہ دیجئے آرتیسانی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ضرور دیکھتی رہوں گی اردو سیکھنے میں رچی ہے کچھ شاعری کرتی ہوں کبھی شیئر کروں گی جی ضرور میں بھی پڑھنا چاہوں گا اور تعریف کرنا چاہوں گا آپ کی شایدی کی کشن پٹی سلام علیکم والیکم السلام امریکہ سے ہیں یہ لکھتے ہیں تو کشن صاحب سواغت ہے آپ امریکہ میں کس شہر سے ہیں بتائی گا اور اس وقت وہاں کیا وقت ہے کیا ٹائم ہو رہا یہ بھی بتائی گا اور کوئی سوال ہو اردو یا ہندی سے سنبند جناب کشن پٹی صاحب پوش پراج سنگھ کہتے ہیں مجھے اردو کے ورڈز پرونسی کرنے میں صحیح طریقے سے بولنے میں کچھ اردو ورڈز میں پرابلم ہوتی ہے میں کوشش کر رہا ہوں لیکن اور میں کیا کروں جس سے صحیح ہو سکے اردو ورڈز پرونسی دیکھو بھائی پوش پراج آپ بھی سنیں اور دوسرے بھی سنیں اچارن ٹھیک کرنے یعنی بولنے کا طریقہ صحیح کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے صحیح بولنے والوں کو سننا اور میں یہ کہوں گا کہ آپ کہیں اور نہ جائیں بلکہ میرے ہی ویڈیو دن میں کئی کئی ویڈیو دیکھا کریں سنا کریں دیکھنے کا وقت نہیں تو سن لیا کریں مجھے دھیان سے سنا کریں اور جیسا میں بتاتا ہوں اپنے ویڈیو میں اس کو پریکٹس میں لائے کریں یقین آپ بہت جلد سیکھ جائیں گے ارین سنگھ میں یاد نہیں ہوں گا پر میں آپ کو دو سال سے فالو کرتا ہوں پہلے لائیو میں آتا تھا کچھ منت سے نہیں آ رہا ہوں ہیڈ سم ڈیپریشن آرین مجھے یاد تو خیر نہیں آرہا ہے لیکن شکریہ آپ کا کہ آپ دو سال سے دیکھ ہوگا مست رہی آرباز شیخ آداب سر میرا نام آرے بھائی کتنی بار پڑھوں اس کو جواب دے چکا ایشان سر میں پرائیویٹ جاب کرتا ہوں ساتھ ہمیں فوکس آن رائٹنگ سنگ 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 دوسروں کو بھی دکھائیے چینل سبسکرائب کیجئے دوسروں سے کروائیے کتن سر غزل نظم اور ربائی میں ٹکنیک کیا انتر ہے شاید آپ فکر نہ کریں بہت جلدی سیکھ جائیں اب ایک صاحب نے erase کر دیا کوئی کمنٹ سمی اللہ سد آئے ہیں وَالَيْكُم السلام حضرت ممنون کا ہندی کیا ہوگا ممنون کا ہندی ہے آبھاری سمی اللہ صاحب آبھاری موٹو ایک تھوڑا آقوارڈ ورڈ ہے اس کا کچھ مطلب ہے اس شب کو بول نہیں سکتا کیونکہ کچھ لوگ اس پر آپ اپتی کرتے ہیں حالانکہ مونشی پرینچان صاحب نے اپنی رشناوں میں کئی وار لکھا ہے اور اس کا ارث اور بھی ہے میں فیلحال اس پر ڈسکشن نہیں کرنا چاہer ہوں کیونکہ یوٹیوب کی گائیڈ لائنس تیسی ہیں کہ وہ پتہ نہیں اوبجیکشن کر لیں ابو ایسے دریہ کا روپ دھار لیتی ہے جو پہاڑوں پر سے آیا ہو اور اپنے ساتھ بہت سا حسن خاشاک دیکھنا پڑے گا مجھے ابو زر آوان پریتم چودری موطرم موہین شمسی جی آپ بھی اس وبا سے سرکشت رہی شکریہ پریتم جی آپ نے دعا دی دھیان رکھوں گا سب لوگ دھیان رکھیں سپلیز دیوانند صاحب اور راجکوان صاحب کی آواز میں کچھ بول کر بتا دیجئے کیتن کیا بولو من نہیں گھر رہا پھر کبھی آ رہا موٹو ایکس فورس دیکھتے ہیں مختص رفثانہ پھر وستار میں چلے جائیں گے سب بتا جو گاؤں میں سے پرانے ویڈیو دیکھو جوگی کا مطلب یوگی شبد کا بدلا روپ ہے جوگی دلخوش 2550 موٹو ایکس فورس نا نو آدھی کچھ سنسکرط ایک اکشریع شبد ہیں جن کے ارث میری ہماری اتیادی نکلتے ہیں تو کیا آپ یہ پوری نا سیری سمجھا دیں گے پہلے میں اس کو تیار کر لوں پھر ویڈیو بنانے کی کوشش کروں والیکم السلام راہی الہسن نجمہ خاتون والیکم السلام سوروٹ کہتے ہیں یا استوروٹ ہاں وہ آپ نے دولوں غلط لکھ دی جلدی میں سوروٹ دیکھو سوروٹ ہوتا ہے سوروٹ اور اگر آپ دھاربک شبد پوچھ رہی ہیں جس کو لوگ استوروٹ کہتے ہیں تو استوروٹ نہیں وہ ستوتر ہے یاد رکھئے دوستو میں اس پر بول چکا ہوں کتابوں تک میں غلط لکھا ملتا شبد ستوتر ہے ستوتی سے بنا ہے یعنی یاد کرنا یعنی دھیان کرنا ارچنا کرنا اراد کرنا اس سے بنا ہے ستوتر لوگ اس کو ستروت لکھتے ہیں ستروت دیکھو غلط ہے یاد رکھنا ستروت نہیں ستوتر دھیان سے ستوتر ادھا ستوتر براؤن برید سر آم نوٹ شور لیکن فکشن کو فسانہ اور شورٹ سوری کو نہیں فسانہ چاند شکلہ صاحب پرچت لوہقین لوہق سے بنا ہے جڑے ہوئے لوگ سگ سمبند لوگ عزیز اقرب نیئر سنڈ ڈیئر کہتے ہیں لوہقین کو بہوچن شبد لوہق سے بنا ہے لوہق ایک وچن لوہق ین کیوں ہونا چاہیے لواہق دل خوش 2550 سر کونسی کلاس چل رہی ہے بھائی میل جول محبت بھائی چارے کی کلاس چل رہی ہے شامل ہو جاؤ محمد اجاز خان سر دنیا کی سب سے نیو لینگویج کونسی ہے ابھی آنی ہے ابھی آئی نہیں براؤن برن سر میں نے سونگ میں کئی الفاظ محل اور سہر بولتے محل اور سہر شبد ہے باقی شبدوں کے بارے میں وستار سے بتا چکا ہوں پرانے ویڈیوز دیکھ لیجیگا سہر سہر بھی ہے اور سہر بھی ہے سہر شہر نہیں کہنا شہر الگ ہے وہ شہر ہے شہر ہے شہر جس کا سیٹی لیتے ہیں عام طور پر سیٹی لیکن یہ سہر اور سہر دو ہوتے ہیں سہر اور سہر وستار سے بتا چکا ہوں پچھلے ویڈیوز دیکھ لو دل خوش کہتے ہیں سکول کو اردو میں مکتب کہتے ہیں مکتب مدرسہ ٹھیک ہے یہ دو رویش حبد اس کے لیے درس گاہ بھی کہتے ہیں درس گاہ علیم رائین پوچھتے ہیں تفل پھاکی نیچے نکتہ لگا دینا اگلی بار علیم تفل کا مطلب ہے بچہ چھوٹا سا لڑکا تفل سنیل سوما سجی میں نے لکھا تھا کہ آپ تو بکس کے خود ہی بھنڈار ہو ارے میں کہاں کوئی بھنڈار میں تو سیکھ رہا ہوں سنیل جی ویسے آپ کی محبت ہے شکریہ پراتیق سرائی کا ارث سرائی کا ارث ہے وہ جگہ جہاں پر مسافر نائٹ سٹے کرتے ہیں اور صبح کو چلے جاتے ہوں پہلے زمانے میں ہوتی تھیں جیسے آج کل آج کل تو ہوتیلز ہوتے ہیں سرائی کا انگریزی شبد ہے محمد اعجاز خان نظام الدین کا مطلب ہے نظام پلس دین دو شبدوں سے بنا ہے نظام کا ارث ہے سسٹم پربند بھی اس کا ارث ہے وستار سے بتا چکا ہوں اور دین مذہب کو کہتے ہیں ہلو سر بڑے دنوں بعد آئے ہو ہاں جی شویب ملک جی سر صحیح تلفظ سے سلف کانفیڈنس میں اضافہ ہوتا ہے یہ میرا پرسنل ایکسپیئنس ہے بلکل صحیح آپ کا ایکسپیئنس ہے دلخوش 255 جی رام رام سر جی رام رام دلخوش جی روحن سروے یا سروے بہت اچھے جانب رد عمل کا مطلب کیا ہے نمن شرما جانب کا مطلب ہے اور کی اور کی جانب کی طرف ٹھیک ہے اور رد عمل رد عمل ہوتا ہے رد عمل یعنی پراتکریا پراتکریا ری ایکشن شویب ملک یہ ریسپونس بھی کہہ سکتے ہیں شویب ملک سر علفت کا مطلب علفت محبت کو کہتے ہیں محبت فرمان اس شب کو بعد میں پوچھی گا بس طرح سے اردو کے پریائے باشیوں کے ساتھ بتاؤں گا رحم الدین رحم اور دین یہ لے لئے شب میں نے بتا دیا میں نے سرین سوما کہتے ہیں سکول کو مدرسہ بولتے ہیں کیا میں ٹھیک ہوں ہاں جی ملکہ ٹھیک ہے آپ فرمان آپ کی بات کا جواب دے دیا میں نے اور پھنیشور نات کا مطلب تین شب دیں اس میں پھن ایشور اور نات تینوں کے الگ الگ ارث بتاتا ہوں پھن کہتے ہیں پھن اس کو پھن کہتے ہیں سانسکرٹ میں ایشور آپ جانتے ہیں گوڑ خدا اور نات کا مطلب ہوتا ہے سوامی مالک سر آپ کہاں سے ہو آرجے خان نے پوچھا سر نکیتہ والا پرشن رہ گیا دوبارہ پوچھ چھوٹا تو کچھ نہیں پتہ نہیں رہا نہیں ہوگا پھر پوچھ کیا سوال تھا دل چیزیں میں سیکھی نہیں کہ لائیو میں کیسے لکھوں سبسکرائبر تو میں آپ کے چینل کا بہت پہلے سے ہوں جناب مگر آج پہلی دفعہ آپ کے لائیو کلاس میں میری حاضری ہوئی ہے مجھے بہت اچھا لگا میں آئندہ بھی حاضر ہونا چاہتا ہوں اگلی لائیو کلاس آپ کی کب ہوگی کوشش کروں گا کہ کل میں پھر لائیو آؤں لائیو نہ بھی آؤں تو بھی ہمارے ویڈیو آپ کو روز ملتے ہیں دیکھتے رہیے اور دوسروں کو دکھاتے رہیے شکریہ جناب دانش رضا صاحب کہتے ہیں سر یدی آپ برا نام آنے تو آپ اپنے qualification بتائیں گے یدی آپ صحیح سمجھے اور پہلے بتا چکے ہیں تو ایک بار اور بتا دیجئے بھائی یہ میں اپنی publicity کرنا نہیں چاہتا پچھلی کئی live streaming میں میں اپنے بارے میں وستاذ سے بتا چکا ہوں کہ میرے پاس کتنی ڈگری ہیں اور کیا کیا بار 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 ہو جاتی ہیں چیز میں تھک گیا اپنی qualification بتا کیا میری qualification جان کر یاد جان نہیں تو پچھلی live streaming دیکھ لو 3 4 واقف کو ہندی میں کیا کہتے ہیں واقف کا مطلب ہے پری چیتر رحمد دین انساری جی واقف کا مطلب پری چیتر اور شیر کا مطلب تو بتاؤ مشروع شویب ملک کہتے ہیں سر ربائی غزل اشار نظم کا مطلب ایک سب بتا چکا بھئی پرانے ویڈیو دیکھ لیا کر پرانے ویڈیو دیکھنے کا وقت نکال لی جناب شویب ملک صاحب شالی کو اردو میں کیا کہتے ہیں اب صرف شالی مطلب پوری بات لکھئی دل خوش پوری بات پوچھئے تب بتاؤں بات کیا آپ بھاگش علی کہہ رہے ہیں بھاگش علی یا کچھ اور ہے بتائیے پہلے پوری بات کلیئر کیجئے ازان کی آواز آ رہی ہے لکھا کتن تھا کھر نہیں دنیا میں ہمیشہ ہر وقت کہیں ازان ہوتی ہی رہتی ہے اتنی بڑی دنیا ہے پرتیق شرمہ نہیں اس وقت تو آزان کی آواز نہیں آ رہی ہے اس وقت آ رہی ہوگی تھوڑے شاید آپ کو پرتیق شرمہ کہتے ہیں نینا کا کیا عارت ہے نینا بتا چکھو یار اس دن بھی آپ نے شاید پوچھ آتا ہے نیان شبد کا بدلہ ہوا روپ ہے نیان کا مطلب آنکھ ہوتا ہے وائی بھو اپنے نام کا پوچھتے ہیں وائی بھو کا مطلب ہے شان و شوکت اردو میں شان و شوکت وائی بھو موٹو ایک شخص مجھ سے تجربہ ہوتا ہے کہ ویواد اوپر بھل گیا میں نے کہا کہ تجربہ ہے صحیح پر وہ ماننا ہمارا کہہ رہا ثبوت دو اب میں کیسے سمجھاؤ اسے بھائی موٹو ایکس پوز کوئی ضرورت نہیں بحث کرنے کہ ان سے کہنا ہے بھائی آپ کو جانکاری مبارک ہو کیوں بحث کر رہے ہیں آپ بحث کر کے اپنا ٹائم بڑھ 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 کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے نا صحیح شبد کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے عریل جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے بس وہ ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے تو ایسے لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے کوئی بحث مت کر چھوڑ دیجئے ان کو بھائی بھائی سٹائل لائف کہتے آپ کے یوٹیوب بس پوچھتے پراتیق شرمہ وبا کا عرض ہے مہاماری وبا بائی سر آجن ہو کئی نماز پڑھتے ہیں آپ کے یہاں ہوئی کیا شناز ٹھیم بھائی ہمارے ہاں تو اوضان تھوڑی دل کے بعد ہوتی رہتی ہے بہت ساری مسجدوں سے آوازیں آتی رہتی ہیں بہت زیادہ بھائی بھائی انداز تھوڑا سا بدلو جانتے ہو کیا میٹھا انداز نہیں ہم تو آپ سے پوچھتے کہ ہریانہ میں نارنول شہر کو جانتے ہیں کیا تھوڑا سا اس چینلل پر آئے تھوڑا سا تھوڑا سا سمجھ نارنول میں ہمارے ایک فیس بک فرینڈ بھی رہتے کے سر کیا لوگ اگھوری شبد کا پر یوگ کرتے ہیں اس کا شاب دکھر سر آپ کتنی بولی جانتے ہیں میں ایک ہی بولی جانتا ہوں میل محبت دوستی جان پیچان انسانیت کی بولی موٹو ایکس فیملی میں ویب سیریز میں پڑھوں میں پڑھوں کیا پڑھوں ایک شبد زلفقار اس کو تھوڑا سمجھانے کا کشت کریں دیکھو زلفقار شبد کا ارث میں انیک دکشنریز میں دھوننے کی کوشش کی لیکن مجھے آج تک ارث مجھے سنتشت کرنے والا ارث نہیں ملا ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت علی کی تلوار کا نام تھا زلفقار تو وہ تو چلو ٹھیک ہے لیکن ارث کیا ہے مجھے اب تک نہیں ملا ہے میں بتا دوں جب مل جائے گا رومی لو سر ملے جو لی تہذیب کے لیے کوئی مزیدار اور سمپل اردو شبد مشترقہ تہذیب مشترقہ تہذیب امڈی کیف صدیقی جمہ داری کا مطلب اردو میں انگریزی میں اور اشوینی ویشنو میں سینٹس بتائیے تب بتا پاؤں اس کے بارے میں یکا یک کا مطلب اچانک ہے اچانک یکا یک آپ نے گانا سنا ہو شاید کشور کمار اور راشہ بھوس میں یک بھیک کوئی کہیں مل جاتا ہے یک بھیک ایک پرانی فلم کا گانا یک بھیک یکا ارپن سینی صاحب آیا کیسے ہیں سینی صاحب بہت دنوں بعد آیا کیا حل چالے سب ٹھیک ہے نا ڈیوٹی وغیرہ بڑیا چل رہی اچھا تو افلاتون کا بھئی افلاتون پلیٹو کو کہتے ہیں پلیٹو کا سننے نام پلیٹو درشنک ہوئے ہیں پلیٹو ان کو افلاتون کہتے ہیں شابدیک سر محل پلیس کو اردو میں کیا کہتے ہیں بھائی محل ہی تو اردو میں کہتے ہیں یار ہندی میں تو پراساد کہتے ہیں پراساد پلیس پراساد اردو میں محل شویب ملک سر اردو کتنی پرانی زبان ہے بھائی بہت پرانی زبان ہے اس پہ بہت کچھ بول چکا ہوں سیکڑوں سال پرانی زبان ہے جرورت آخری منزل پر گھنگرو باندھ لیتی ہے نمن شرمہ لکھتے ہیں بھائی جرورت نہیں ضرورت ہوتا ہے زیڈ سے ہوتا ہے کیا مطلب ہے سر دو دن میں بیس تیس ویڈیو دیکھ لی مزہ آگیا سر شکریہ جناب نمن شرمہ صاحب دیکھتے رہی اور دوسروں کو بھی دکھائی ہمارے ویڈیو اور یہ جو آپ نے لکھا ہے نا شاید کسی فلم کا ڈیالوگ تو نہیں ہے کہ ضرورت آخری منزل پر گھنگرو باندھ لیتی ہے مطلب یہ ہے کہ مجبوری انسان پکچر کا کیا سین تھا مجھے نہیں پتا لیکن اس کا بہاوارت مطلب پوچھتے ہیں پراتیق شرمہ تو جیوں کا تیوں کا مطلب ہے ویسے کا ویسا مرحبا کیا ترکی بہا شاہ کا ورڈ ہے یا عربی کتن تھاگور سر میں نے حضرت خواجہ اور حضرت علی صاحب کے نام کے ساتھ بتا چکا اس کا مطلب ان سب کو ایکسپلین کر چکا ہوں شارٹ ویڈیوز پھر بنا دوں گا ان کے بارے میں ٹھیک ہے یدی آپ مذہبی نہ سمجھے نہیں مذہبی ہیں تو کیا ہوا لیکن میں مذہبی باتوں سوالوں کو منع نہیں کہتا مذہب کے کسی شبد کا ارث پوچھیں تو میں منع نہیں کہتا لوگ مذہبی چرچہ کرنے لگتے آنکر اور ہو تو بڑا مربانی معاف نہیں معاف کے اصلا آپ بڑے ہیں بڑے کو معاف نہیں وہ ہے ہندی میں کشما بڑین کو چاہیے چھوٹن کو اتھپات مطلب کشما تو چھوٹے مانگیں گے بڑوں سے بڑوں کو چاہیے کہ کشما کر دیں اور چھوٹے تو اتھپات کریں گے تو اتھپات تو ہمارا کام ہے آپ کے ہم چھوٹے ہیں شکریہ کشن پٹیل سر میں اوکلاہوما سٹی سے ہوں یہاں صبح کے دس پچیس بجے ہیں شکریہ جناب کشن پٹیل صاحب کوئی سوال ہوگا تو پوچھے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کلیجے نہیں کیا تو اپنے سرکل میں ضرور شیئر کیجئے اور آپ اپنے وہاں رہتے ہیں تو ہماری ہندوستان کی کمیونٹی ہے جو ہمارے بھارت ونشی لوگ رہتے ہیں اگر وہ ہندی جانتے ہیں اردو جانتے ہیں تو ان میں ہمارے ویڈیوز پہنچائیے یقیناً وہ کوئی نہ کوئی ویڈیو تو پسند کر ہی لیں گے رومی لو سر اردو ہندی اور ہندوستانی میں زیادہ فرق سمجھ میں نہیں آتا سب ہندوستانی زبان ہی ہے اگر کچھ فرق ہو تو آپ کے ساب سے بتائی دیکھ دراصل اردو ہندی اور ہندوستانی یہی ہے جو ہم اور آپ بولتے ہیں لیکن لوگ آر جاتے ہیں اصلیت یہ ہے جب آپ لیفٹ ٹو رائٹ لکھتے ہیں اور دیوناغری میں لکھتے ہیں اور سنسکرٹ کے شبد زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ ہندی کہلاتی ہے اور فارسی عربی اور ترکی کے شبد زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اردو کہلاتی ہے یہ ہی ہندی ہے یعنی یہ ہی ہندوستانی زبان ہے براؤن بریڈ جمہوری نظام کی کامیابی کے لیے پہلی ضرورت یہ ہے کہ وہاں کی عوام اماندار ہوں تو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ وہاں کی عوام غلط شبد ہے مطلب غلط ٹرام ہے کئی دفعہ بتا چکا ہوں وہاں کی عوام آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں کی جنتہ یا وہاں کی پبلک عرض تو ٹھیک ہے لیکن وہاں کی عوام نہیں وہاں کے عوام ہونا چاہیے وہاں کے عوام اماندار ہوں عوام کے ساتھ کی نہیں آنا چاہیے مطلب عوام سے پہلے کی نہیں آنا چاہیے کے آنا چاہیے کے جو شیام میں سنایا تھا تم نے مشرور صدی اللہ احمد شیام اچھا شام کو سنایا تھا شیر میں بھول گیا خود کیا تھا شیر وہ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی ایک مشرہ سنایا تھا رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی وہ ایک شیر تھا اس کا مشرہ اولہ مجھے یاد نہیں آرہا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ رات بھر اپنا دور ہوئے اور صبح وڑتے معافی توبہ کر لے گی اب نہیں پیوں گا اور پورا دن عبادت میں گزارا شام کو پھر چالو تو رند کے رند رہے اور جنت بھی مل گئی رند کا مطلب ہوتا ہے پینے والا شراب پینے والا تلی بھی بنے رہے اور جنت بھی ملنے کی گیرنٹی رہی دن بھر عبادت اور رات دور دارو کے دور بدگوانی کا مطلب پوچھتے ہیں فرمان بدگوانی کا مطلب ہے کسی کے بارے میں غلط دھارنا رکھنا ٹھیک ہے غلط دھارنا رکھ لینا یہ ایسا ہوگا یہ ایسا کرتا ہے بدگوان ہو جانا کیا نماز پورے دنیا میں الگ الگ وقت میں ہوتی ہے مجھے لگتا تھا کہ یہ وقت میں ہوتی ہوگی کتن بات یہ ہے الگ الگ ٹائم زون ہے جیسے ابھی ہمارے یہ بیٹھے کون کرشن پال صاحب تھے جو امریکہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں صبح کے دس بچ کے پچیس منٹ ہو رہے ہیں اب ہمارے یہاں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کیا ٹائم ہو رہا ہے تو اس وقت یہاں عشاء کی نماز کا وقت ہے عشاء کی نماز کہلتی یہ رات کی نماز اب وہاں صبح کے دس پچیس ہیں تو کوئی نماز کا وقت ہوتا ہے ایم ڈی کیف صدیقی پوچھتے کفل ویلی کہف الورا ہوتا وہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ پہلے سوال کلیئر کیجئے شویب ملک رونک یا رونک کونسا تلفظ صحیح دونوں غلط ہیں رونک بھی ٹھیک نہیں رونک تو غلط ہے رونک ہوتا رونک کل کے نقطہ رہنا رہنا بیٹی جائے کیا وہ پوچھ رہے ہیں رات کے سنس میں نائٹ باقی سینٹنس بتائیے پرتیک سر بھائی کی پتنی کو کیا کہتے ہیں اردو میں بھا بھی کہتے ہیں بھا بھی کہتے ہیں اور کچھ نہیں مہترم نہیں محمد جببار آپ اردو کلاس چلا رہے ہیں لیکن ہندی کی بھرمار ہے مہترم جببار سار میں ہندوستانی ہوں آپ کی جانکازی لیے بتا دوں میں بھارتی ایوکتی ہوں اور ہندی میری ماتری بھاشا ہے اردو اور ہندی دونوں ہی میری مادری زبان ہیں اور میں کلاس کچھ نہیں چلا رہا رہا ہوں آپ چونکہ نئے ہیں پہلی بار آئے ہیں اس لئے آپ ناراض دونوں ہی برا مت مانی مجھے لگتا ہے آپ پاکستان سے ہیں تب ناراض ہو رہے ہیں ہندوستان ہی کوئی ناراض نہیں ہوتا ناراض مت ہو دو چار بار دیکھ گھ ہمارے ویڈیو یقینا آپ پسند کریں گے لولی اردو آئے ہیں کہتے سر میں 12 پاس ہوں میں اردو زبان کا پروفیسر بننا چاہتا ہوں تو آپ مجھ کچھ رضائے دیں پروفیسر بننے کے لئے جو جو پہلے وہ تو آپ اچیو کریے کہ بار بی پاس ہونے سے کیا ہوگا گراجویشن پی جی پھر آگے کے کورسز ہیں بہت کچھ کرنا پڑے گا پڑھتے رہی بن جائیں سنین خان میں اپنے بارے میں کیا بتاؤں بس یہ سمجھ لو کہ جو مقام لمس و شناسی کا حنر جانتے ہوں ان کو دستک کی ضرورت ہے صدا مت دینا بہت گہری بات کہہ دی سنر میں سمجھا نہیں میں تھوڑا سا اگیانی آدمی ہوں عام بھاشا میں بتا دیجئے جناب کہا رہتے ہیں اور یہ سب جو فرما رہے سنر 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 گلاتی آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور تاؤم رہوں گا بھئی شکریہ آپ کا مشکور کس بات کے لیے ہیں آپ ویسے آپ کی جان کاری میں ڈال دوں کہ مشکور کے لیے کی استعمال کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں لیکن آپ میرا کیوں شکریہ آدھ کرنا جاتے ہیں میں نے کیا کر دیا آپ کے لیے میں تو کچھ نہیں کیا آپ کے لیے آپ کی محبت ہے کہ چینل پر آتے ہیں ویڈیو جہاں تک مجھے ابھی تک نالج ہے ابھی تک میری جان کر ہی کے نصال ذمہ واری کوئی شبد مطلب کوئی مول شبد تو نہیں ہے ذمہ داری ہے بس صدی بات ہے باقی عورت دہان کر رہا ہوں بتا دوں گا کچھ معلوم پڑے گا تو سندیب گولارٹی فرماتے سندیب جی آپ زبردست نہیں میں کہا زبردست ہوں میں تو کچھ بھی نہیں رام کمار ریگر میں اردو زبان سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اسے صحیح طور پر جان سکو آپ سے اچھی جان کری مل رہی ہے زیر زبر کی آپ نے جان کر دی دن شکریہ جناب رام کمار ریگر صاحب آتے رہی ہمارے ویڈیوز دیکھتے رہی دوسروں کو دکھائی اور دوستو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پریس کر کر کے آل کا افشن لے لیجئے سبسکرائب سبسکرائب براؤن بریٹ گئتے ہیں سر محل کو شد دیوناگری انداز میں بولیں ایک بار پراساد محل کو پراساد بولتے ہیں پراساد میں رفیس صاحب کے گانے میرے محبوب تجھے میری محبت کی قسم سونگ میں محل کو دیوناگری انداز میں بولتے سنی سمجھا نہیں کیا دوبارہ سمجھاؤ مجھے آسان بھائش سمجھ گرجر میں سر میں ککشہ بارہ میں اردو لی کیا میری سمجھ میں آجائے کیوں نہیں آئے گی ارادہ کر لے سمجھ میں سب کچھ آجائے گا انسان اگر ٹھان لے تو ہر چیز سمجھ سکتا ہے ہر بھائش سمجھ میں آجائے کہ اردو کیا چیز ہے کوہرام مچ گیا کہتے چاند شکلہ جی کوہرام شبد یا اس کا پریاب اچھی مجھے یاد نہیں آرہا گی کوہرام شبد کوہرام مچ گیا مجھے یاد نہیں آرہا سوری ابھی نہیں بتا پاؤں گا لیکن بتانے کی کوشش کروں آن جہاں رکھتے ہیں ٹھہرتے ہیں اس جگہ کہتے نہیں ہم نے وہاں پر بسیرہ کیا چڑھیوں کا وہاں بسیرہ ہے یعنی ٹھہر نہ ہے سٹے کر رہے ہوں اور بسر بشر الگ ہوتا ہے بسر کام کر گیا سینٹیس بتا تو میں بسر بشر کو بتا پاؤں ایسے میں کنفیوز چاند صاحب میں نے اپنی بات کہی آپ نے یقین سنی ہوگی موٹو ایکس پورس شاید آپ نے عطیت میں بتایا ضرور ہوگا پر معذرت چاہتا ہوں میرے ذہن میں اتر گیا مسجد الحرام شبد کیسے عام اردو بول چال والے شبد سے بھن تھا حرام شبد بتا تھا میں بسطار پرانا ویڈیو دیکھ لو لائیو سٹیمنگ ختم کروں گا ایک گھنٹہ بائیس منٹ ہو چکے ہیں سر آسمان کو اردو میں کیا کہتے ہیں آسمان اردو یہ ہے بھائی فلک کہہ لیجئے عربی سے آئیوہ شبد فلک سہرہ کہتے ہیں سہرہ تو نہیں کہتے سہرہ کہنے کرتے سہرہ اس کا مسرہ میرے خیال سے یہ نہیں ہے آپ دیکھے گا کوئی اور مسرہ ہے مجھے یاد نہیں آرہا سر کیا آپ نے کبھی بابا تلسی جی کرت رام تلیت مانس پڑھی ہے اور ہاں تو کہاں تک مطلب کون سا کاند تک پڑھو میں کئی سال پہلے اس کو پڑھنا لائف آجی سنگھ کے دورہ گیا گیا گانا چندہ میرے مشہور گانا کہ آپ ہندی سمواد کر سکتے ہیں کون سا گانا میں سنا نہیں ہے دیکھ لوں گا بنانے کی کوشش کروں گا نمستے سر آپ کا اردو لگتا ہے منجیت میمکری سنگر نے اردو بہت لگتا ہے کا مطلب میں سمجھا نہیں منجیش سمی گرجر میرا ہندوستان مہان ہے سر اگزیکٹلی اس میں کیا شک ہے ایم ڈی کیف صدیقی کیف الورا کیف الورا عربی کا ٹرم ہے دیکھنا پڑے گا انیل نے کوش ریس کر دیا منجیش میمکری سنگر بہت اچھ لگتا شکریہ منجیش لائیبیلیٹی کا مطلب ذمہ داری محمد جببار عزیف خان تیرگی کا مطلب پیاس خست ارپن کا مطلب دینا مطلب دینا مطلب یار اگزیکٹلی اردو کا ٹرم یاد نہیں آرہا بھی رومی لاب کہتے ہیں ظلمت قدے میں میرے شب غم کا جوش ہے ایک شما ہے دلیل سہر سو خموش ہے سر مرزا غالب جی کی لائنز کا نواد مجھے سمجھ نہ آرہا کوئی بات نہیں ایسپلین کر دوں گا یاد دلائی گا کتے ویڈیو میں بابل کا مطلب پتا کے سینس میں آتا ہے محمد کہاں گیا یا وہ بابل فادر کے لئے آتا ہے فادر کو کہتے ہیں لڑکی کا پتا ہوتا ہے بابل فلمی گانوں میں خوب چلتا ہے بابل کی دعا لیتی جا وغیرہ محمد اعجاز خان مسویاشا یہ کیا ہے میں سمجھا نہیں ٹھیک سے لکھو شبہ خیر لکھ رہے ہیں سندیب جی اللہ حافظ ٹھیک ہے صاحب شبہ خیر سر ڈیلی کو اردو میں دہلی پڑھا ہے ہاں اردو میں دہلی لکھتے ہیں دہلی دراصل یہ شبد دہلی تھا اس سے پہلے ڈھلی بھی کہتے ہیں ڈھلی کا بتاتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو وہ دہلی تھا دہلی لیکن انگریزوں نے دہلی دہلی کر دیا اسے کر دیا انگریزوں کے دورہ دی سپیلنگ ہے ڈی 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 جو اردو میں چلتا ہے پرتیق شرمہ شبر خیر کا مطلب ہے شب خیر یعنی آپ کی شب خیریت سے گزرے مطلب آپ کی رات اچھی طرح سے گزرے سب سے پہلے آپ چینل کی کون سی پلی لسٹ دیکھ پت جھڑ میننگ پت جھڑ کا مطلب ہے پیڑوں کے پتے جھڑنے کا موسم خیزا کہتے ہیں اردو میں خیزا خیزا آسمان کو ہندی میں کیا کہتے ہیں آکاش کہتے ہیں آکاش نبھ گگن ویوم امبر بہت سارے سر اردو پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں دل خوش ارے بھائی اردو طالب علم ایسے کہہ لیجیے سب کو میرے دل سے سب کو میرے دل سے پرنام سندیب گلاتی نے لکھا شبراتری آپ سبھی کو شبراتری شب بخیر محمد جببار قرآن مچا دینا زمین آسمان ایک کر دینا طوفان مچا دینا آسمان سر پر اٹھا لینا زمین آسمان ایک کر دینا وہ سب ٹھیک ہے جببار صاحب لیکن قرآن شبد کا ایک پرٹیکولر مترادف ایک دینا کوئی سنونیم کوئی پریائیو چی کوئی سمجھتے نا پریائیو چی وہ پوچھ رہے تھے وہ تو مجھے یاد نہیں آرہا بھی تک ایک شبد بتائیے کوہرام کے لیے اگر آپ کو یاد آرہا ہے تو Ketan Thakur سولہ سال کا ہوں اور ابھی تک منس منس 30 سے زیادہ بار پڑ چکا ہوں بہت اچھا لگتا ہے پنکتی بابا نے آتما گلا کے لکھی ہے اچھا اچھی بات ہے محمد جببہ صاحب نے بتا دیا ارپن کا مطلب ہے نظر کر دینا یعنی دے دینا ارپت کر دینا نظر کر دینا نظر کر دینا نظر نظر نہیں سائٹ نظر کر دینا ارپن کر دینا فرمان صاحب اس کے بارے میں پوچھے گا مجھے ہندی پر یاد نہیں آرہا ہے تیرگی کا مطلب میری غلطی تیرگی کا مطلب اندھیرہ پیاس نہیں دوستو مجھے غلطی کے لئے افسوس ہے میں تیرگی کا مطلب پیاس نہیں اندھیرہ بلگو لیکن اس وقت میں تیرگی کا مطلب پیاس کہ دیا غلط ہے کئی لوگ تو ناراض ہو کر بھاگ گئے کہتے ہوئے کیسے کچھ نہیں آتا ہے ہو جاتی ہے غلط ہی تیرگی کا مطلب اندھیرہ ہی ہے پیاس نہیں ہے شب بخیر کون سی بھاشا کا شبد ہے فارسی غزیف غم گساری غم بانٹ نہ غم دور کر دکھ انسان سے بات کر اس کا دکھ دور کر گم گسار گم بانٹ دلی دہلی محمد جببار کہتے ہیں دلی تو بول چال میں کہتے ہیں ہندی میں دلی لکھتے ہیں لیکن دہلی اردو میں لکھتے ہیں اور قہرام نہیں ہوتا رام کمار ریگر ریگر جی قہرام کھا کے نیچے نقطہ نہیں ہوتا قہرام ہوتا بہت شرغل رونا پیٹنا یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں دھون رہا ہوں اس کے لئے بہت زیادہ مناسب شبز بتاؤں گا آپ محل کا ہندی سنونم بتا رہے ہیں جب کہ دیوناغری انداز میں بولیں ایک دفعہ جیسے لکھتے بہت ہیں پر بولتے بہت ہیں ٹھیک اسی طرح سے محل کو آپ محل نہ بولتا صرف محل 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 تو کہہ دیتے ہیں لیکن محل محل ہے وہ محل محل سنا میں رویز صاحب کی گانے میں محل اداس محل بولا اس گانے میں خیر جو بھی محل شبد محل بولتے ہیں سنسکرط شبد شیر لائن محمد اجاز خان پیر صاحب کا بیٹا پیر زیادہ کہلاتا ہے محمد اجاز خان یہ اردو یا اندی کا شبد نہیں اس کے بارے میں مجھے پتا نہیں خیم جی کہتے ہیں محل بولیووڈ بولیووڈ جو پلیلسٹ اس کو دیکھئے اس گانے اس گانے کی ان لائنوں کو بتا چکا ہوں نشم احمد نشم نصیم سبد کا کیا مطلب ہوتا ہے نشم آپ نے کیوں لکھا خیر وہ ہی ہے آپ کا نام بھی غلط کر دیا گیا ہوگا دوکومنٹ میں تو وہ ہی چل رہا ہے ہوا کے لئے ہے ہوا کے سینس میں باقی اچھے پریابا چی نیکس ٹائم بتا ہم یاد دلائے گا سر انٹرنیشنل لینگویج کتنی ہوتی ہے بہت انگلیش ہے بہت ساری دوان ہیں انٹرنیشنل محمد اجاز خان سر ہم آپ کے بہت بڑے فین ہیں میک ایزی فرماتے ہیں تو بھائی یہ آپ کی محبت ازل کا مطلب ہے عمران خان آپ کو بتا دوں ازل ایک الگ شبد ہے ازل الگ لیکن یہاں اپنے ازل پوچھا ہے نقطہ لگایا ہوا ہے اس کا مطلب ہے انادی کال اگدم شروعات سے انادی کال سے انادی کال سے ازل سے وانٹیڈ کا مطلب اور بھائی انگلیش کے شبد نہ پوچھو محمد ازل خان اردو ہندی کی بات کرو چلو بتا ہوا نٹیڈ کے لیے شبد ہے اردو میں مطلوب باقی دوسرے والے کا نہیں پتا سیاد کا مطلب شکاری پکشی پکڑنے والا پرندوں کا شکار کرنے والا پرندوں کو قید کرنے والا سیاد سیاد سر ایک بار شمشان بول کر بتا دیا آپ نے لکھا شمشان لیکن صحیح شبد ہے شمشان 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 محمد جببار قرآن مچا دینا شر و غوغا کرنا حلچل یا کھلی یا کھلوالی مچا دینا شور و غوغا کرنا جی لیکن میں ابھی بھی اس کے لئے کچھ ڈھونڈ رہا ہوں بتا مگا ضرور ایک شبد ایک word one word جیسے کوھرام کوھرام مچا دینا کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ کر دینا ہو کر دینا لیکن ایک word ڈھونڈ رہا مل جائے گا سلوان مل کہتے ہیں ہندو کس بھاشا کا نام شبد بجھ رہے ہندو فارسی بھاشا کا شبد فارسی سے آئے شبد ہے کی مصطفی جان رحمت سلام اللہ حضرت جی نے لکھا ہے ہاں انہوں نے لکھا ہے ویبھو ورسٹائل لائیب اگرہ لائیب سٹریمنگ کب کریں گے شیمان پشلی بار شبد میں تھوڑی ٹھوٹی ہو گئی کیا آپ نال شہر کے بارے میں جانتے ہیں اسب تہذیب کے لئے ایک شمہ گرنا نہیں برا مت مانو وہ میرا فرض ہے بتانا کیونکہ اس چینل پر بھاشا کے ساتھ بھاشا کے ششترچار بھی بتاتا ہوں بھاشای ششترچار تو آپ برا مت مانی نار 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 کے بارے میں سنا میں ہریانہ میں ایک شہر ہے وہاں ایک ہمارے فیس بک فرینڈ ہے میں نام بھول گیا بہت دنوں سے فیس بک پر بات نہیں ہوئی وہ رہتے ہیں پتہ نہیں اسی نار نار کی بات کر رہے ہیں آپ عزیف خان کہتے ہیں سر میں کہیں سنا تھا میرے تکیہ کلام تھا کا مطلب میں سمجھ نہیں کیا پوچھ رہے ہو بارہ جون کو احمد رضا خان بدلوی جی کا جنم دن ہے یہ بتا رہے ہیں کہ تن تھا کل اچھا جی محمد جببار کہتے ہیں نصیم سہر صبح کی ہوا کو نصیم سہر کہتے ہیں جیبر کو صحیح بات ہے سہر نہیں پوچھا دا انہوں نے صرف نصیم پوچھا عزیت کا مطلب ایم ڈی سید پوچھتے ہیں سید جی عزیت کا مطلب ہے کشت پرطال نا ٹھیک ہے فرمان مہجی رائٹر اس شب کو explain کر چکا ہوں اگلی بار یاد دلات جی پھر سے بتا دوں گا شورٹ ویڈیو بنا دوں گا نسیم رام کمار ریگا جی میں بتا چکا ریاج کا مطلب ریاج 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 شویب ملک کہتے ہیں چشم بد دور کا مطلب چشم بد دور یعنی آپ سے بری چشم دور رہے چشم کا مطلب نگاہ آپ سے بری نگاہ دور رہے یعنی آپ کو بری نظر نہ لگے نشم احمد یا نسیم احمد کہتے ہیں نسیم اور نسیم کا کوئی الگ مطلب ہے ایک ہی بات دیا گیا ہے صحیح سپیلنگ ہے نسیم احمد ایڈی 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 دفتر آفیس پر ویڈیو بناو آفیس کردو میں کیا کہتے ہیں بھائی آفیس آفیسر کردو میں بتا چکے ہیں آپ میں بتا چکا ہوں اس کا جواب دے چکے ہوں سوال آپ پہلے ٹائپ کر چکے ہیں آفیسر کہتے ہیں ادھیکاری ایڈی سید آپ کا جواب دے دیا پرتیق شرم زندگی یو ہوئی بسر تنہا قافلہ ساتھ اور سفر تنہا گلزہ صاحب کے اس قلام میں بسر کا کیارت ہے قلام نہیں کلام ہوتا ہے اور بسر کا مطلب ویتیت ہونا بیتنا والیکم السلام نور فاطمہ محمد آجاز خان مرحی کا مطلب جیسے سیتا مرحی 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 تو اسے چھوٹی جھوپڑی کو کہتے ہیں ہمارے یہ مرحی ہم بولتے میں گاؤں میں اس کو مرحیہ کہتے ہیں مرحیہ وہ گانا بھی تھا مرحیہ میں بڑا مجھا یاد گووندہ کی فلم تھی کوئی تو سجنہ کے ساتھ مرحیہ میں وہ گانا تھا مرحی ہی کہتے ہیں اب اس کا سیتا مرحی شبد کا عرض اس رابط یہ ہوا کہ سیتا کی کٹیا چھوٹی سی کٹی یہی عرض ہوگا باقی اور دیکھ لیں گے محمد جببال ازل ازل اچھا ازل ابتدا آغاز بتا دیا تیرے سائے کو سمجھ کر میں ہسی تاج محل چاندنی رات میں نظروں سے اسے پیار کرو محمد جببال شہریار شہریار ارم تاج دار ارم پوری رشنہ کرنی پڑے گی چاندنی رات یہ ہو گیا نشم احمد کہتے ہیں آیوش کا کیا مطلب ہے اور یہ مسلم بوئی نیم ہو سکتا ہے بھائی صاحب نسیم جی آپ نے اپنے بارے میں بتایا نہیں لیکن میرے ایک سیریز ہے ہندو نیم مسلم نیم میننگ سیم اس سیریز کو ضرور دیکھئے اس پلیلسٹ کو ضرور دیکھئے اور نام کسی کا ہندی میں بھی ہو سکتا مسلمان کا اور نون مسلم کا اردو میں بھی ہو سکتا ہے یہ تو کوئی ہے نہیں کہ ہندو کا نام ہندی میں ہو چاہیے مسلمان کا اردو عربی میں ہو چاہیے کچھ ضرور نہیں باقی اس سیریز کو دیکھئے آپ کو ایم ڈی سید بتا دیا شویب ملک پاکستان سے زیادہ ہندوستان میں اردو بولی جاتی ہے بلکل صحیح بات پاکستان سے زیادہ اردو ہندوستان میں بولی جاتی ہے بلکل صحیح بات ہے عزیف خان درشنہ کون سی بھاشا کا مطلب ہے درشنہ کیا آپ درشن کہہ رہے ہیں ہندی میں چلتا ہے درشن تکیہ کلام کا مطلب وہ شبد سمو جو انسان بار بار بھولتا ہو کہتن جی احسن شمسی پدلی سے آئے پیرئیٹ کیا اردو ملی کیا حامیث صاحب درشن میرا کبھی مدرسوں سے تعلق نہیں رہا تو میرے ذہن میں وہ شبد نہیں ہے ابھی بھی مدرس والوں سے میرا سنبند نہیں ہے تو مجھے پوچھ لیتا مجھے نہیں ملی نمستے سر آپ کے حساب سے میر بڑے ہیں یا غالب بھائی مجھ سے دونوں بڑے ہیں آپ سے بھی بہت پہلے ہوئے تھے باقی ہم کون ہوتے ہیں ریسائٹ کرنے والے کون بڑا چھوٹا ہے وہ اپنی جگہ بڑے ہیں آنکھ اٹھی کا مطلب محمد اجاز آنکھ اٹھی کیا پوچھ رہے ایم ڈی سعید تغافل کا مطلب کسی کی طرف سے لا پرواہ ہو جانا محمد جببار چشم بتا دیا محمد جببار صاحب یہ بتا چکا میں وائی بھگ ورسیٹائل سر کیا آج تک لائیو سٹریم میں کبھی کسی نے آپ سے ایسا سوال پوچھا جس کو دیکھ کر آپ نے سوچا ہو کہ یہ آپ نے کیا پوچھ لیا بات سمجھا نہیں میں ٹھیک سے پوچھئے ایم ڈی سعید صاحب جواب دے چکا نور فاطمہ جی سر توشل کا معنی کیا ہوتا ہے میں سمجھا نہیں سوال ٹھیک سے لیکھئے وزیف خان جواب دے دیا پرستان ایم سعید پرستان حل پوچھ رہے پرستان حل کا مطلب ہے حال پوچھ نے والا 28 تاریخ کو بنائی راو دامودہ ساورکر جی کی پوڑنی تھی ہے اور کرانتی کاری جو کرانتی کاری ہیں آپ تو جانتے ہی ہوں گے ویر ساورکر صاحب کو جی میں جانتا ہوں میں خوب پڑھا انوینٹ کس چیز کو کیا جاتا ہے آپ ذرا سوچئے گا پھر آپ خود اپنے سوال کو محسوس کر لیں کہ سوال اغنط ہے آپ کا فرمان ماجیکل رائٹر ماضی ماضی کا مطلب بیتا ہوا سمیں عتیت گزرا ہوا وقت ٹھیک ہے پاسٹ براؤن بیٹ کہتے ہیں سر وہ سیتا مڈی ہیں اچھا وہ مجھے پتا نہیں کہ سیتا مڈھی لکھا ہوا تو یہی آتا ہے سیتا مڈھی لیکن آپ کہ رہے ہیں کہ وہ سیتا مڈھی ہے ہو گا لیکن لکھا ہوا تو ہی آتا ہے سیتا مڈھی اخباروں میں چینلز پر ہر جگہ دیتا ہوں سیتا مڈھی تغافل میں التفات غفلت محمد جببار کہتے ہیں کیسے ہیں سیتا میں بلکہ ٹھیک ہوں ہرش تری پڑے رئیز احمد کہتے ہیں آپ کہنے کے بعد آپ کا جواب پڑا شکریہ شکریہ آپ کے ذریعے جو ویر ساور جی کو نہیں جانتے وہ جان جائیں بس اس لئے بتایا سب جانتے ہیں آرتی سانی اس شبد کا سینٹنس بتائیے اور عزیف خان آپ بھی اس کا سینٹنس بتائیے تب بات کریں گے اس پر اور ہرش تری پڑے بہت دنوں کے بعد آیا ہوں سر منتقی ہونا کا مطلب کیا ہے منتقی نہیں مسمجھا نہیں سینٹنس لکھئے توسم کا مطلب فرمان پڑھنا تو خوب آتی ہے بشرت کہ وہ پورے سائن موجود سائنس کے ساتھ ہو سائنس بگیا نہیں سائنس ایس ایس جی ایراب کے ساتھ تو خوب پڑھنی آتی ہے بہت تیز پڑھ دوں گا لیکن جتنی اچھی طرح سے اردو اور ہندی آتی ہے اتنی اچھی طرح نہیں آتی عربی محمد اجاز خان تری مورتی کا مطلب برحمہ ویشن و محیش تین وں دیو کو تری مورتی کہتے ہیں محمد اجاز صاحب احسان شمسی لیے ڈینر کر لیے کیا کھلا رہے ڈینر میں یہ کیا ہے بھائی اچھا انیل اوکے اردو کو کس نے بنایا کیسے آئی وہ بہت بل چکو ہوں اس بارے میں بنا ہی نہیں بہت ہی بنا ہو جاتی ہیں بہت بتا چکو پرانے ویڈیو دیکھئے سمیں نکال لیے ارہت کہتے ہیں آپ کا پسندیدہ شائر میرا پسندیدہ شائر ہے موین شمسی جس کے کلام کو آپ سن سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں الفاظ آواز انداز چینل پر جا کر شویب ملک سر پرشین اور فارسی میں فرق کوئی فرق نہیں پرشین انگریزی میں کہتے ہیں اس کو اردو بھی فارسی کہتے ہیں فارسی میں بھی فارسی کہتے ہیں سر مرشد مرشد نہیں مرشد مرشد پیر کو کہتے ہیں مرشد پیر کو مرشد یعنی آدھیاتمی گرو کو مرشد اور پیر دونوں کہتے ہیں فرمان جی چنانچہ ایکسپلین کر چکا ہوں نکھل ایکزمپل دیجئے چنانچہ ایسا ہوا ویسا ہوا چنانچہ یہ بات الگ ہے چنانچہ پرانے ویڈیو دیکھ لیجئے ہش کہتے ہیں چارہ سازی کو بہت بتا چکا ہوں یاد دیکھ لو پرانے چارہ سازی کا مطلب سولیشن دینے والا راستہ دکھانے والا طریقہ بتانے والا ترقیب بتانے والا ٹھیک ہے کتن تھاکور سب میں نے چار سال میں کئی کرانتی کاری اور ساہت کاروں کی پرنیتی تھی اور جنود یاد کیا ہے کیا میں آپ کو واتس اپ پر اس دن بھیج دیا کروں ان کی فوٹو بھیج دیا کروں جس دن جس کی ہوا نور انور اور انوار اکسپلین کر چکا ہوں اور آنور کا مطلب ہے نور کا بہوچن اور انور کا مطلب روشنیا نہیں نا نا انوار کا مطلب روشنیا انوار کا مطلب نور نور سے بھرا ہوا انوار اور انوار کا مطلب ہے روشنیا نور انوار ٹھیک ہے میں بھی کنفیوز ہو جاتا ہوں کئی بار اور محمد جببار مرزا غالب نے میر کے ایک شیر پر اپنا پورا دیوان دینے کی پیشکش کی تھی ہاں اس لیے انہیں خدا سخن کہتے ہیں جی 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 آپ ناظر کی بات کو کاٹ رہے ہیں آپ اور آپ میری کھٹ کھڑی کرنے پر لگے ہوئے ہیں جناب محمد جببار صاحب میں کسی کی بات نہیں کاٹ رہا میں کہاں کھٹ رہا ہوں جو بات ہے وہ کہی ہے آپ تو بس میری آلو سے نہ کرنے پر بڑھے ہیں کہاں سے ہی اپنا تعریف کرائی پاکستان سے ہیں شیر و شکر کا مطلب بتا دیں گھل مل جانا آرتھی سانی جی گھل مل جانا ایک دا مکس اپ ہو جانا ایک دا مل جانا شیر و شکر ایسے مل جانا کہ کون کیا ہے پتا نہ چلے شیر کا مطلب ہوتا ہے دودھ اور شکر کا مطلب ہوتا ہے چینی تو دودھ میں جب چینی ملا دیجے مکس کر دیجے تو چینی کہاں بھی پتا نہیں چلتا لیکن اس میں ہوتی ہے اسی طرح سے اتنا گھل مل جانا کہ پتا ہی نہ چلے کہ کون کیا ہے ٹھیک ہے ایک دا مکس اپ ہو جانا علیف کا مطلب نور فاتحہ علیف اردو الفیت کا پہلا لیٹر ہے فرسٹ حرف ہے انیل جی کہتے ہیں ایک on the spot آپ نے آپ سے شائری بنائیے اور بولیے بھائی آپ جلدبادی میں بہت غلطیاں کر دی on the spot کیا شائری بناؤں بن جاتی ہیں لیکن اس وقت کچھ سیکنڈ تو سوچنا پڑے گا مرزا غالب کی طرح انہوں نے بھی سوچا ہوگا کچھ سیکنڈ تک وقت لگتا ہے محمد ایجاز خان براؤن بریڈ بھائی وہ سیتا مڑھی ہی ہے وہ میرے زلہ بیہار کا نام ہے بھائی اس کا مطلب ہو سکتا ہے سیتا جی کی جگہ جہاں وہ پیدا ہوئی تھی مڑھی میں نے بتا دیا کٹی یا کٹیا کو کہتے ہیں باقی آپ اس کا اتحاس کیا ہے وہ پڑھ لیجئے گا ارہت کہتے ہیں سجادہ نشین کا مطلب میں بتا چکھو ہوں سجادہ نشین کا مطلب درگاہوں پر مزاروں پر جو وہاں کے پیٹھا سین ہوتے ہیں ان کو سجادہ نشین کہتے ہیں اس طرح سے جاننے کے لئے میرا وہ ویڈیو دیکھ لیجئے شعب ملک اس کو کسی اور ویڈیو میں یاد دلائے گا حامد خان صاحب آپ بتائیے جو آپ پوچھ رہے ہیں آپ ہی بتائیے ہریش ہری پلس عیش فرمان جی دو شبدوں کے میلے سے بنا ہے ہریش ہری پلس عیش ہرش کہتے ہیں سب ترمیم کا مطلب ترمیم کا مطلب سنشودھن ایمنڈمنٹ فرمان اس شبد کو کئیوں لکھ کر یاد دلائے گا مجھے یقصہ کا مطلب سیم ایک جیسا ایم ڈی سید کہتے ہیں پرسا نے بتا دیا آلیا کا مطلب پوچھ رہا ہے آلیا اونچہ کے سنس میں ہے اونچہ ملکہ آلیا دکریٹ ملکہ ہے اس سنس میں ہے اونچہ مہان بڑا بڑی تائیان سنٹنس بتاؤ سمجھا نہیں یہ میں نے کہا ہرش سے محمد جببار کہتے ہیں میں ہیدر آباد انڈیا سے ہوں اچھا جی انڈیا سے ہیں پھر بھی ایک انڈین ہونے کے باوجود کتن ٹھاک اور سر میں صاحب کا کون سا شیر سر میر صاحب کا کون سا شیر ہے جس میں غالب صاحب نے دیوان دینے کو کہا تھا اور وہ سٹوری کیا ہے لمبی بات ہے لمبی کہانی ہے بہت دیر لگ جائے گی اب اجازت دیجئے فرحان فہد صدیقی والیکم السلام تو دوستو آج کی ملاقات ایک گھنٹہ سنٹالیس منٹ کے آس پاس ہو گئی اور اچھا لگا آتے رہیے گا آپ لوگ بھی اور دوسرے ویڈیو بھی دیکھتے رہیے جن لوگوں نے سبسکرائب نکی آج چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پرس کر کے آل کا آپشن لے لے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کی انفرمیشن فرم میں جائے کریں اس کے لئے ہمارے دو چینلز اور ہیں نو بخواس باتیں خاص اور الفاظ آواز انداز ان کو بھی دیکھئے دیکھتے رہیے دوسروں کو بھی دکھائیے اور حریش آپ نے جو شبد لکھا ہے اس کا سنٹینس بتا دیتے تو اچھا رہتا اگلی بار بتائیے گا بتا دوں گا ٹھیک ہے سلام ہندوستان دوستو